غوث البراء رون کے گل اولیاء یا غوث اعظم دستگی پیشواہ ایس یا غوث اعظم دستگی اے میرے غوث البراء ماشا اللہ شکریہ شکریہ آزا کر چاہتا ہوں ان کا کیونکہ ان کی وجہ سے میں بورے کام پہلے کر رہا تھا مگر بیانات سن سن کے اللہ تعالیٰ نے میرے تو اتنے صبر اور شکر ادا کر دیا ہے کہ آج میں بہت پامیاب انسان ہوں پہلے بہت زیادہ غلط چیزوں میں مقتلع تھا مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ میں صبر بھی کرتا ہوں دڑائی نہیں کرتا جھگڑائی نہیں کرتا ماشا اللہ اللہ تعالیٰ کا قروع و قروع حسان ہے دعا کیجئے گا میں بے حصہ بخشا جاؤں جی اگلی کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہمنا آپ کے سیسرہ دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ آپ کے سیسرہ بہت بہت رہا ہے بہت مزا رہا ہے انشاءاللہ ہم نے بھی نہ معافی مانگنے کی نیت کی ہے اور جلد اجلد اپنے بھائیوں سے انشاءاللہ معافی مانگیں گے انشاءاللہ ایسا ہو جائے بھائی یہ گاؤں گاؤں گوڑ گوڑ کریا کریا شیئے 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 خاندان خاندان کبیلہ کبیلہ گر گر فیملی فیملی پڑوسی پڑوسی سب کے سب میں جانے گا یہ معافیہ مانگ کر رہے ہیں مدینہ مدینہ ہم یہ ساری ساری قوموں کی اتحاد اور اتفاق کی باتیں کرتے ہیں ہمارے گھروں میں سگے بھائیوں میں اتفاق کو اتحاد نہیں بنا پاتے ہیں یہ ہوگا سب معافی درگزر سے اور جہاں جہاں شریعت نے آپ کو روکا ہے وہاں روکے رہیے وہاں آگے بڑھئے وہ معافی مانگ لیجئے ماشاءاللہ جلوس غفیہ قسطلہ الحمدللہ جاری ہے کیونکہ حضور غفیہ پاک رحمت اللہ تعالی کا پیارا مینہ ربی العاخر یہ جاری و ساری ہے اور اس مینے میں جتنی بھی مدنی مذاکرے آئیں گے انشاءاللہ ان مدنی مذاکروں میں پہلے جلوس غفیہ قسطلہ رہے گا فقیر والی بہوالنگر انیس چک روڑ پنجاب پاکستان ماشاءاللہ سبحاناللہ جی آیا انہوں اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور آخر تک بیٹھ نہیں کہ اللہ تعفیق عطا فرمائے مرحبا ماشاءاللہ صلو اللہ اچھا یہ بیلہ رو بیلہ رو بیلہ رو زلا میر پر خاز اچھا سندھی مانو ہاں ماشاءاللہ بلی کری آیا سائیں بلی کری آیا ماشاءاللہ انہوں نے کہا میں بھائی سے معافی مانگ لوں گا زین بن گیا نہیں ہے تو کریں گے کریں گے حالات واقعات معاملات یہ سمجھتے ہوں گے تو صحیح ابھی جو ہم کو قول کر کے اتنی بڑی دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ میں کروں گا تو پھر وہاں کری لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدنی چینل صلوہ کروا رہا ہے لوگوں میں اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ لوگوں میں صلو کراؤ قیامت کے دن اللہ بھی بندوں میں صلو کروا ہے اللہ کی صلوہ کرانا یہ اللہ کی بھی صلوہ کرانا یہ اللہ کی بھی صلوہ کرانا ہے خیر ماشاءاللہ اللہ میں بلائی ہے بلائی بلائی خیر ہے جی صلوہ علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد جنید اقبال بات کر رہا ہوں ملتان سے میرا بھی کوئی سوال تو نہیں ہے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہمارے لئے اور آپ کی تعلیمات سن کر بہت ہمیں فائدہ حاصل ہوئے اور ہمیں آگے کی زندگی کے لئے بھی بہت سے ہمیں فائدے محسوس ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ حصلہ افضائی کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا دعا کریں اللہ ہم سے جب تک جیئے ہم سے اپنی رضا والا کام لیتا رہے اللہ شر میں مبتلا ہونے سے بچائے خیر ہمارا مقدر رکھے اور ہم سے اللہ کے بندوں کو نفع ہو اس کے حبیب کی پیاری امت کو ہم سے نفع ہو اور ہم اس کی رضا پاتے پاتے دنیا سے چلے جائیں ہمارا جینا بھی اس کی رضا کے مطابق ہو ہمارا مرنا بھی اس کی رضا کے پر ہو اللہ کر ایسا ہو ماشاءاللہ آپ دعا کریں ایسا ہی ہو جائے صلواللحبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ محمد خاص ولیت تاری بہاول پرو پنجاب سے حاجی صاحب آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے الحمدللہ حاجی صاحب آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس طرح آپ ہر وقت امیر علیہ السنت سے محبت کا اظہار مرشد مرشد کرتے رہتے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ فرما دے کہ ہم بھی امیر علیہ السنت دامت برکاتم علیہ کے اس طرح گیت گاتے رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو مرشد کے ساتھ بار بار چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے میرے والدین بہن بھائیوں کے لئے بے حساب بکشش و مغفرت کی دعا فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مرشد مرشد تو کر رہے ہیں آپ نے تو کول بھی کی تو مرشد مرشد پہ کی پیر 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 کی تو آپ تو کسی سے بات نہیں کر رہے تو پیر کا تذکرہ کر رہے ہو ماشاءاللہ یہ بھی تو نعمت ہے کہ نہیں ہے حساب بہت شکریہ پھر بھی نسخہ تو بتا دیں یہ تو ہے نا آپ کو ماشاءاللہ محبت کا کیا نسخہ ارز کرو محبت تو خود محبت ہے جتنی محبت ہوتی رہے گی اتنا ذکر آپ کا بڑھتا رہے گا جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کا قصر سے ذکر بھی کرتا ہے ماشاءاللہ چلیں چلتے ہیں جلوس غفصیہ کی طرف اے میرے غوث البرہ اے میرے غوث البرہ اے میرے غوث البرہ اے میرے غوث البرہ رونکی گل اولیاء یا غوث عظم دستگی پیش بائے ایسویہ پیش بائے ایسویہ یا غوث عظم دستگی دم 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 دستگی وہ سے آدم دستگی دم 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 دستگی وہ سے آدم دستگی کون ہے میرا پیر وہ سے آدم دستگی کون ہے میرا پیر وہ سے آدم دستگی میرا پیر میرا پیر وہ سے آدم دستگی اچھا اچھا میرا پیر وہ سے آدم دستگی کتنا سچا میرا پیر درامت والا میرا پیر بداعت والا میرا پیر کون ہے میرا پیر دم دم آدم دستگیر بے مثال و بے نظیر وہ سے آدم دستگیر سارے پیروں کہے پیر وہ سے آدم دستگیر اے میرے غوث البراء اے میرے غوث البراء اے میرے غوث البراء ہر تھراتے ہیں جب جللات تیرے نام سے ہر تھراتے ہیں جب جللات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا ہے تیرا وہ دب دبا یا غوث ازم دستگیر اے میرے غوث البراء جس طرح مردیں جلائے اس طرح مرشد میرے جس طرح مردیں جلائے اس طرح مرشد میرے مردہ دل کو بھی جلائے مردہ دل کو بھی جلائے یا غوث ازم دستگیر اے میرے غوث البراء اے میرے غوث البراء اے میرے غوث البراء اے میرے غوث البراء سلطان ویلائیت سلطان ویلائیت شہباد ستابت فانو سے ہدایت فانو سے ہدایت حیثاہی میں عزدت دریا کرامت دریا کرامت وہ ہم پہ رنایت تل جائے مسیبت وہ آپ کی حیبت جنوں پہ حکومت اللہ کی رحمت ہے بہر سخاوت دلوائی جنت دلوائی جنت دو دید کشربت ہو ہم پہ عنایت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت میں باعث برکت میں باعث برکت میں کرلو زیارت میں کرلو زیارت دو دید کشربت جب ہو میری رحلت خدا اے میرے غنسل ورہ اے میرے غنسل ورہ اے میرے غنسل ورہ آپ جیسا پیل ہوتے ہیں کاراہ بر در در پھنو آپ جیساا پیل ہوتے کیا ہے کیا خرد در پھنو آپ سے جب کچھ ملا یا غوثِ عظم دستگی اے میرے غوثِ عظم دستگی اولیاء کی گیزن گے آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء خوثِ عظم دستگی اے میرے غوثِ عظم دستگی دیدار کرام بغداد بلام روزہ بھی دکھام تم خواب میں آیاں جنت میں خزاںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں اے میرے موصل براں ہر پراتے ہیں سب جنات تیرے نام سے میں تیرا وہ دب دبایا اے غوثی آزم دستگیر اے میرے غوث البراء 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 دم 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 دستگیر کون ہے میرا پیر بے مثال و بے نظیر بے مثال و بے نظیر دم 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 دستگیر دم 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 دستگیر میرا پیر میرا پی اچھا اچھا میرا پی گرامت والا میرا پی اے میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا ہی میرے غوث البرا اے میرے غوث البرا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا سرکار غوث عاظم نظر کرم خدا میرا خالی سفر دو میں پتیر ہوں تمہارا چھو چھولی تو میری پردہ پرنا کہے گی دنیا جھو چھولی کو میری پردہ پرنا کہے گی دنیا ایسے سخی کمگتا ایسے سخی کمگتا پھر تاگے مارا مارا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آنسرا ہے ایسے سب کا کوئی نہ کوئی نہ کوئی دنیا میں آنسرا ہے میرا پچھو سمارے کوئی نگی سہارا میرا پچھو سمارے کوئی نہیں نہیں سہارا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو مدنی مذاکروں سے پہلے کچھ مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں بعض وقت اکھائیات مختلف مناظر کے ساتھ پہلے ہم آپ کو امیر علیہ السلط کے پوتے انہوں نے ایک مدنی گلدستے کے ذریعے امیر علیہ السلط کو جمعے کی مبارک دی تھی یہ جوہاں کے دن وہاں امیر علیہ السلط کی طرف بھیجا گیا ہوگا اور ہم آپ کو ابھی یہ دکھا رہے ہیں پھر ایک اور مدنی منی بھی ہیں جو ذکر اللہ کے اندر ان کی بھی ایک کیفیت ہے جو بھی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے پھر ساتھی ہی ہکایت دکھا رہے ہیں کہ آپ کو ہم مدنی گلدستے اس طرح کا دکھا رہے ہیں بسم اللہ کی دیوانی ایک مبلغ اجتبام بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے ایک غیر مسلمہ لڑکی فضائل بسم اللہ سن کر بیہد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کفر دجاری ہو گیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی لڑکی کے غیر مسلم ماباپ اسے سخت ناراض رہنے اور اس کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے اور اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام لگا کر معادلہ اس کو قتل کروا دیں جو ناتے ایک دن اس کے باپ نے جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا منشٹر تھا شاہی مہر والی انگوٹی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی رات کو جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹی نکال کر دریا میں ڈال دی ایک مچھلی تو انگوٹی نکل گئی صبح ایک ماہی گیر نے مچھلیاں پکڑنے والے نے جال دالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پس گئی اس نے لاکر اتفاق دیکھئے کہ وزیر کو قفے میں پیش کر دی وزیر نے پکانے کے لڑکی کے والے کی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے انگوٹی نکل پڑی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا باپ نے لڑکی سے انگوٹی طلب کی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر دے دی پاپ یہ دیکھ کر حیران دے گیا اور اللہ پاک نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما لیا اللہ رب العزت کی اس پر رحمت اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اے عاشقان رسول ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے اور اس کی خوب 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 برکتیں لوٹیے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی چینل دیکھتے رہیے آپ کو آئیے ہمیرسولت کا ایک سوتی پیغام بھی ہم سنا رہے ہیں نحمد بن صلی و نسلم علیہ رسول نبی سگر مدینہ محمد قیاس قطار قادری رضا و فیانو کی جانب سے پیٹے مدنی بیٹے ابو معاویہ محمد منقم مدنی کی خدمت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ رشتہ اس دواج میں منسلک ہونے کی تیاریاں ہیں اللہ کریم شادی خانہ آبادی فرمائے ایمان و تقوی کے ساتھ پریزگاری کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ ساری ترقیبیں بنتی رہیں اور اللہ کرے کہ آپ کے خاندان والے کسی قسم کی گناہ وبری تقریب نہ کریں جو کچھ سنت و شریعت کے دائرے میں رہ کرو آج کل جو گھر ٹھوٹ رہے نا دبا دب در گھوٹ رہے خاندان میں فساد 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 کیا بھئیت کہ یہ جو شادی کے وقت خدا کو بلا دیتے اور گناہ وبری پروگرام کرتے ہیں میوزک بجاتے ہیں بے پردگیوں کی انتیا کر دیتے ہیں اور نہ جانے کتنی غلط رسم و رواج جو شریعت سے ٹکڑا رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بھئی دیتے ہیں اس کی سزا دنیا میں خالی جھلک دکھائی داتی ہو کہ گھر تباہ ہوتا ہو برباد ہوتا ہو اور پھر آخرت کی پکڑ وہ تو بہت ہی سخت ہے اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے آپ پر بھی مجھ گناہ غیر کے سردار کے حال پر بھی پاک پمردگار قرم فرمائے کہ بس ہم گناہ سے بچ کر سب کچھ کریں اللہ کرے کہ آپ کے خاندان میں کچھ ایسا نہ ہوا کریں کہ جو شریعت کے خلاف ہو ایک بہت پرانے کسی نے کہا تھا مجھے کہ ہماری میاں بیوی میں جگڑا ہوتا رہتا تو میں نے وہ کچھ بیت کرلو بھی میں نے کہا یار تم لوگ شادیاں کرتے ہو نا تو سارے دروازے رحمت کے بند گھر دیتے ہو کوئی سوراک بھی نہیں چھوڑتے ہو جس سے رحمت داخل ہو ساری نوستیں میوسک ڈانس وہ بے پردگیاں بے حیائی ہیں سب تم لوگ کرتے ہو اب پھر روتے ہو کہ لڑائی ہوتی رہتی ہے جگڑے ہوتے رہتے ہیں اس وقت اگر رحمت کا نزول ہوتا ہے اس سے تم انداز اختیار کرتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے یہ شکایتیں نہ کرنی پڑتی کہ ہماری لڑائی ہوتی ہے آہ یہ دن روٹ ساس بہو کے الگ جگڑے نند بہوج کے الگ مسائل اللہ کریم بس آسان ہی کرتے محبوب کے صدقے میں اللہ آپ کو خوشحال رکھے آپ کی گھرانے کو شادو آباد پھلتا پھولتا مدینہ کے صدا باہر پھولوں کے صدقے مسکراتہ رکھے نکاح کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا دیتے ہیں وہ سنت کی نیت سے عرض کرتا ہوں بارک اللہ لکا و بارک علیک و جماعہ بہینکوما فی خیر یعنی اللہ پاک مبارک کرے تمہیں برکت دیر تم دونوں کو بلائی میں جمعہ رکھے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیہ وآلہ 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 یا حبیب اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے اراد کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفتقہ ثواب ہے اس سے ہرگز ضائع نہ کیا جائے یا دیکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افتار یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی کھانا پینا سامنے آگیا کھانے پینے کے لئے اعتقاف کی نیت نہیں ہو سکتی البتہ اب سواب کے لئے کی جا سکتی کر لیجئے کچھ تو کوئی رج نہیں سلو علیہ العبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد زیاد درود و سلام پیج نمبر چار فرمان مصطفی علیہ و علیہ سلام نمبر بارہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ تا ہے سلو علیہ العبیب سلو اللہ تعالی الحمد اللہ چودہ سو چالیس سن اجری کے ماہ فاخر ماہ عبدالقادر یعنی ربی الاخر کی آج چودہویں شب ہے پندرہویں شب ہے عالم مدنی مرکز مدینہ باب مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان غف العظم جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سنسلہ ہے آج ہمارے اسات ازائی کرام ملک برسے ان کی بھی تین دن کی تربیت کا اجتماع اس کا آغاز ہے ان میں بھی کثیر تعداد الحمدللہ تشریف لائی ہوئی ہے ماشاء اللہ سب کو خوش آمدید مرحبہ جی آیا نو ویلکم بلے کری آیا بخیر راغلے اور الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب ہو بھی بس صاحب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں تو فوراں میری صلاح فرمائیں مجھائیں بہن شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قاغذ ہماری زندگیوں کا لازمی جز بن چکا ہے یہ مختلف کالٹی اور سائز میں ہوتے ہیں اس کا استعمال صدیوں سے ہو رہا ہے قاغذ ہماری تحریروں کو محفوظ کرتا ہے جدید دور میں معلومات جمع کرنے کے نت نئے طریقے آگئے ہیں لیکن اس کے باوجود قاغذ کی اہمیت کم نہیں ہوئی حسول تعلیم کے لیے قاغذ کی بہت اہمیت ہے کتاب کوپیاں سب قاغذ پر ہی ہوتی ہیں اب قاغذ کا استعمال خریداری کے تھیلوں کے طور پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ماحول دوست ہے اور ناکارہ ہونے کے بعد جلد زمین میں گھل جاتا ہے قاغذ سے مختلف اقسام کی اشیاء قاغذ کی استعمال میں بھی اسراف ہو سکتا ہے سبحان اللہ واقعی قاغذ تو بہت اہم شیح ہے اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی اور اسی نے مسلمان اسی نے اب ان کے مجید تو پتہ نہیں مسلمان غیر مسلم ہے بارال اسی کی دیوی عقل سے اس کو ایجاد کیا گیا اور اس میں پھر بہتریاں آتی رہی تو قاغذ کیونکہ شرعی مسائل لکھنے اللہ رسول کا نام لکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ اس پر لکھا جاتا ہے تو سادہ قاغذ کا بھی عدب کرتے رہے ٹیشو پیپر اور چیز ہے یہ وہ قاغذ نہیں کیونکہ لکھنے میں کام ماتا ہے اس قاغذ کا عدب کرتے تھے اور قاغذ کو بے حضور بھی نہیں چھوٹے تھے بعض علم بعض ہمارے قابرین بزرگان دین تو جب بغیر لکھے وے قاغذ کا عدب کرتے تھے تو لکھے وے قاغذ کا کتنا عدب کرتے ہوں گے کاش ہم کو بھی نصیب ہمارے ہاں تو خیر عدب کا تصور بھی نہیں کیا لکھا ہوا کیا بغیر لکھا ہوا لکھے وے کاغذ بھی محض اللہ کچھرہ کنڈی پہ ڈال دیتے تو بات احساس ہی نہیں ہوتا اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں دینی مضامین ہوتے اخبارات میں یہ کچھرہ کنڈی محض اللہ تو احساس نہ کیا جائے باد بانصیب اللہ کریم ہم سب کو کاغذ کا عدب نصیب کرے اور جب کاغذ کی ری سائکلنگ ہوتی ہے یہ اخبارات اس کی تو وہ بھی اس پہ پاؤں سے چڑھنا اس کو روندنا پاؤں سے اس سب بچنا مشکل نہیں ہے یہ ہوتا ہے ری سائکلنگ ہوتی پھر یہ کہ کاغذ جو ضائع کیا جاتا وہ بھی اپنی جگہ پر بہت ضائع کیا جاتا ہے تو چونکہ کاغذ بھی ایک مال ہے پیسوں سے آتا ہے بکتا بھی ہے تو بلا ضرورت وہ کاغذ جس کا استعمال ممکن ہے اور جس کی خیمت بنتی ہے تو ایسا کاغذ کے زمن میں یہ ارز کر دوں یہ بھی ارز کر دوں کہ ادارے میں کام کرتے لوگ جس سے وقف کے ادارے ہوتے مثلا جامعات المدینہ والے آج اسات ادارے سے وابستہ ہیں طلب اکرام وہ بھی اداروں سے وابستہ ہوتے اسی طرح المدینہ علمیہ مجلس المدینہ علمیہ یہ پورا ادارہ شعبہ ادارہ جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی کاغذ سے ہی ان کے واسطے پڑتے ہیں جو اس طرح کے اداروں سے کام کرتے کئی بار میں نے نوٹ کیا 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 اپنے کیا بیگان سمجھتے کہ اس میں ہم کو اجازت ہے ہم کو کچھ نہیں ہے تو یہ اس ادارے کا کاغذ بھی بلا تکلف بعض استعمال کر رہے ہوتے ہیں ادارے کا کلم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لئے اور وہ کاغذ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اداروں کے لیٹر پیڈ اپنی ذات کے لئے استعمال کرنے کے بھی نظارے کیے میں نے اور جیسے کوئی فارم ہے ادارے گا فارم ایک طرف چھپا ہوتا دوسری طرف نہیں چھپا ہوتا بلنک سادھ ہوتا ہے اس پر لکھ کر درخواست دینی دعاوں کی اور یہ باہر ہاں میں نے نوٹ کی آئے اور کئی بار توبہ کروائی یہ توان بھرو تم کیا تم نے کر دیا دار لفظ اہل سنت سے رجوع کرو یہ فارم ہے یہ تمہاری ملک نہیں یہ چھپا ہوا اس کی قیمت بنتی ہے اور جس کام کے لئے یہ تم کو دیا گیا ہے تمہاری دعاوں کی درخواست کے لئے نہیں دیا گیا میں کبھی کبھی سمجھانے کہ مجھے موقع ملیں اس ساری باتیں کتابوں میں پڑھ پڑھ کر ہر بات تھوڑی پتہ چلتی ہے نا لکھا ہوتا ہے اپنی سینس ہے نا عقل ہے اللہ نے عقل دیئے کہ یہ ایک ادارہ جو ہمارے لئے تو ہم اس کے امین ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم اپنی تنخواہ کے مالک ہے اس کے ہر چیز کے مالک تو نہیں ہے کہ یہ کاغذ اٹھا لیا وہ چیز اٹھا لی وہ کلم لے لیا گھروں میں بھی لے جاتے ہوں گے کلم کاغذ پیڑ وغیرہ تو تو باستقفر اللہ جتنا بھی اس طرح کیا ہو نا اس کا شریع رینومائی لے کر توان دینا چاہیے جو نقصان کی اپیمنٹ کرنا چاہیے اچھا یہ کاغذ کے حوالے سے بات چلی لکھنے کے حوالے سے تو یہ بھی سوال ہے کہ چلی آپ نے کاغذ کا منع فرمائے کہ کاغذ پر نہیں لکھنا چاہیے واقعی وقفی ادارے کا ہے یہ کاغذ جو فارم وغیر ہوتے ہیں یہ جو دیسک وغیر ہوتے ہیں تو ان پہ کیا لکھ کام چلا سکتے ہیں یہ لکھتے ہوتے ہیں چاہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض تو ایسے چالا ہوتے ہیں گاڑا لکھتے ہیں کہ مٹا بھی نہ سکے کوئی جیسے ابو نے دیا ہے آپ کے لئے یہ قوم کا چندہ ہے تو آپ کے ابو نے وقف کر بھی دیا ہے تو بھی آپ نہیں لکھ سکتے اب یہ تو وقف کا ہو گیا آپ کے ابو بھی نہیں لکھ سکیں گے اس طرح کرتے ہیں بہت کچھ کرتے قرآن کریم جو طلبہ کو پڑھنے کے دیئے مدارس میں دیا جاتا ہے یعنی ان کی ملک نہیں کیا جاتا ان کو دیا جاتا ہے کہ اس میں پڑھو اور سبق لو تو اس میں اس سبق ہوا وہاں تک سبق ہوا وہ نام ان کا لکھ دیتے ہوں گے طلبہ خود اپنا نام لکھ دیتے ہوں گے یہ جائز نہیں ہے ان کا صفحہ بھی نہیں موڑ سکتے جبکہ یہ ہو وقف کی ملک اس کو صرف پڑھنے کے لیے دیا گیا کسی کو پوچھتے ہیں نہ مدنی مذاکرات سننے کے حدی ہوتے ہیں کہ چلو اس میں گائے گائے اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں سیکھنے کو ملتا ہے ذہن کھلتا ہے کہ بعض وقت ایک پوائنٹ جب ملتا ہے اس سے کئی مدشاق خود ہی نکل آتی ہیں اب جو میں نے ادارے کا کاغذ کہا تو جو اقل مند ہوگا جو پیدل ہوتا سیڈ اس کا مالک ہے سیڈ کے بیٹے کو پوچھ لیا تو بھی کافی نہیں ہے اسلم مالک ہے اس کی اجازت ہو اور اس نے اجازت دی ہو کہ ہاں بھئی تم یہ کاغذ کلم یہ استعمال کر لیا کرو یا کوئی چھوٹی مٹی چیز اتنی قیمت تک کی لے جایا کرو تو میری طرح اجازت ہے کوئی سے نہ دے وے اجازت کہ ان کو کاغذ کی اجازت دیں گے تو پوری کافی اٹھا جائیں گے کلم سے لکھنے کی اجازت دیں گے تو جیب میں رکھ لیں گے اپنی ذاتی کلم ذاتی سمجھ کر تو سیڈ بھی اس طرح کی اجازت نے شاید نہیں دیتے ہوں گے بغیر اجازت کے کسی کا مال میں تصرف نہیں کیا جا سکتا جس دن اس کے چپلیں پہن لیتے ہیں مسجدوں میں مسجد کے خادم بھی بولتے ہیں آئیے پہن لو لے جاؤ اس تنجا خانے میں تو وہ اس تنجا خانے یہ سب اس کی اجازتیں نہیں ہیں اپنی چیز سمال گے رکھو چوری بھی ہو گئی تو کسی کے جو ہاتھ میں آئی چیز نہیں لے جا سکتے اس کے پھر احکام ہیں کہ کب لے جا سکتے ہیں کب نہیں لے جا سکتے ہیں تو مسائل ہیں اس کے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ جو آپ نے اشارت فرما ہے کہ قرآن پاک کوئی نہیں لکھ سکتے اگر وقفی دارے کا ہے یا وقفی ہے تو اب چونکہ اب ایک استاد ہے اور دس طلب آئے ہیں اب استاد کو کیسے پتا چلا کہ میں نے جو وہ زید کو میں نے یہاں سے یہاں تک سبق دیا ہے تو بکر کو یہاں سے یہاں تک سبق دیا ہے پتا چلے بکر یا زید کل وہی پرانا سبق سنا دے استاد صاحب لکھتے ہو سکتے نہیں ہیں استاد صاحب کا اتنا حفظہ تو ہونا چاہیے کیا کس کو پڑھا ہے اور وہ طالب علمی تو بتائے گا نا یہاں سے یہاں تک پڑھایا ہے وہ یاد کر کے نہیں آئے نا تو اس نے وہ کر دی در کی سنا دیا دھوکہ دے دیا اس کا مطلب آپ نے اپنی عقل کی کوتائی کی وجہ سے وہ کسی کے قرآن کریم وقف کردہ میں وہ کوتائی کریں اس کو نقصان پہنچائیں پھر یہ کہ اس طرح آپ نے لکیر مار دی کل دوسرا پڑھے گا اس کو آپ کے جانے کے بعد اب وہ مخالطے میں پڑھے گا کہ یہاں لکیر لگی بھی ہے میں نے تو مجھے یاد کرتا سبق میرا یہاں سے یہاں تک تھا پھر یہ نقصان تو ابھی ابھی یاد آیا مجھے یہ دھوگا پھر دونے نشان لگایا تیسرا تو بلکل ہی کہاں جائے گا مدینہ یہ حل سمجھاتے ہیں کہ کاغذ رکھ لے استاد اور آیت نمبر اور صورت وغیرہ یہ سب لکھے رکھے ہم چھوٹے تھے نہ مور کے پر رکھتے تھے اب بھی رکھتے ہوں تو بتا نہیں ہے مور کے پر یہ خوبصورت ہوتا ہے نا تو قرآن کریم میں مور کے پر یا خوبصورت پنیاں اس کو لفیٹ کر وہ ذرا ترقیب بنا کر وہ رکھی جاتی تھی تو یہ بھی طریقہ ہے یاد رکھنے کا پھر دھاگا ہوتا ہے قرآن کریم میں وہ دھاگا بھی سبق کے لئے رکھا جاتا ہے کہ اس صفحے پر سبق تھا اب ایسا بددو بھی کیا کہ جس کو یہ پتا نہیں کہ اس صفحے پر میں نے کہا تک پڑھا تھا اور ایسا غافل استاد بھی کیا یہ پھر چنے بیچے چھولے بیچے اب اتنا بھی اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس صفحے تک میں نے اس کو سبق دیا تھا یہاں تو کائیکوں مطلب تنخواہ وصول کرتا ہے یہ سب جب تک پورے وصولوں کا پابند نہیں ہوگا پڑھانے کا آل نہیں ہے تنخواہ بھی نہیں دینی چاہیے اس کو بہت تو جھاڑو لے جھاڑو نکل مدرسے کے وہ بھی جگہ وہ تو اس کو رکھ لیا جائے اس کام پر قاری صاحب پڑھانے والا تعلیم دینے والا تو حاضر دماغ کو صلاحیتیں ہوں اس میں پڑھانے کی تو ہی پڑھائے گا یہ بھی رہنمہ ارشاد فرمائے کہ جس ادارے میں خوف ہو کے استعمال کر بیٹھیں گے وقف کی چیزیں تو اگر اپنی ٹیبل پہ یا جو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو ذاتی اشیاء اگر کلم کاغذ یا اس طرح کی جو چیزیں وہ ہی رکھے اور اسی میں ادارے کے بھی استعمال ہوتی رہیں ذاتی کے لیے اگر استعمال کرنا تو وہ بھی ہو تو ذاتی اشیاء رکھنے کے حوالے صاحب کیا مشورہ دیتے ہیں یہ بھی مناسب ہے لیکن اگر کوئی اور دیکھ رہا تو اس کو وضاعت کر دے تاکہ وہ آپ کے حوالے بدگوانی نہ کریں کہ ہمارے خطیب صاحب یہ ادارے کی کلمیں استعمال کر رہے ہیں کاغذ پھاڑے جا رہے ہیں ہم نے تو مدن مذاکر میں یوں سنا تھا بتا دیا کرے مطلب میں کبھی کبھی جیسے آبے زمزم شریف ہے کھڑے ہو کر پیا ہے میں نے اور اس وضاعت کی ہے کہ آبے زمزم تھا اس لیے میں نے پیا کھڑے ہو کر تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کو سنتیں بتاتے ہیں اور خود کھڑے کھڑے غدہ غد پانی پیے جا رہا ہے تو یہ کہ تحمد کی جگہ سے یہ نے کہ اس طرح موقع کی مناسبت سے آدمی بچے تحمد کی جگہ سے بچنا تو واجب ہے میرے موہ سے نکل گیا ہے لیکن بہرحال کسی کو یعنی تشویش نہ ہو غلط بھی منا ہو اب کھڑے کھڑے آبے زمزم پینا یہ تحمد کی جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ پھر جو جس سے بچنا واجب ہے تو پھر بات بھی ایسی ہو کھڑے کھڑے پانی پینا یہ فرض و واجب بھی نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے سادہ پانی عام پانی بھی کوئی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو بشک کہنے کہ اس نے ایک عدب چھوڑا پانی پینے کا سنت ترکی لیکن یہ وہ سنت نہیں جس سے کھڑے ہو کر پینے والا اس کو ہم گناہ گار کہیں بے عمل کہہ دیں یہ نہیں ہو سکتا اور کھڑے کھڑے جو پیا بھی تو اس کا عذر بھی ہو سکتا ہے اس کو بیٹنے کی جگہ نہیں ملی یا اس کو کوئی تکلیف بیچارہ بیٹھ نہیں پا رہا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے انسان کا ہمیں تو حسن زن کا جام کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹھے لیٹھے ہر طرح پینے کی اجازت بلکہ تاقید ہے اس نے زن کا جام پیے جائیں کسی کے بارے بدگمانی نہ کریں جب تک اس کے پہلو نکلتے ہیں اور مومن کے کس فیل میں اس نے زن کے پہلو پر اس کا فیل حمل کرنا یہ واجب ہے اس سے کوئی نہ کر اس نے زن کا پہلو نکلتا تو نکال لے ہوندہ ہمارے ہاں تو فوراً بدگمانی کا پہلو نہیں بہت سارے پہلو کی لسٹ بن جاتی ہے ہم لوگوں کی سوچیں ہی الٹی ہوگئی ہیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات جامعیت المدینہ والے اساتذہ اکرام ہیں تو جارے گا مدرست المدینہ کہ یہ مسئلہ نکلا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اجازتیں ہیں یہ جو اچھائیں کریں سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اجازتیں ہوتی ہیں اب میں دعوت اسلامی کا بڑا خادم بن بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں جو چاہوں دعوت اسلامی کے اموال میں تصرف کروں ہرگز نہیں مجھے بھی اجازت نہیں ہے سب کے لئے دائرے بنے ہوئے ہیں سب کے لئے فریم ہیں فریم سے باہر نہیں نکلتا ہے اللہ کریم ہم کو باعمل بنا دے اموال کیا ہوتا ہے مال کی جمع اموال صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میں ایک دکندار ہوں اکثر میرے پاس بعض اوقات لوگ آتے ہیں مختلف مذہبی تحواروں پر ہم اسے وائٹ کلر کا مطلب مٹھائی مانگتے ہیں تو یہ کیا کوئی خاص مخصوص کلر ہے کہ وائٹ کلر پر نیاز ہوتی ہے یا کسی اور کلر پر بھی نیاز ہو سکتی ہے جزا کرنا نیاز کے لئے کلر تو فکس نہیں ہے اور میں نے تو آج پہلی بار سنا وائٹ کلر پر در اگر وائٹ کلر پر بھی جائز ہے نیاز کرنا فاتحہ پڑنا اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوں تو ضروری نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ السلام وائٹ رنگ کو بھی نکھارنے کے لئے کچھ نہ کچھ ڈالتے ہوں گے کیونکہ دودھ پکے گا تو تھوڑا رنگ اس کا تبدیل ہوگا چاکلیٹی کی طرف آئے گا اسی طرح کھویا سفید ہوتا ہے لیکن ڈیم ہوتا ہے کلر تو یہ بالکل دودھ کی طرح سفید بناتے ہیں اس میں کچھ نہ کلر بغیرہ ڈالتے ہوں گے اس سے بچنا تو خالی کلر کا مسئلہ نہیں ہے کلر سے کیا بچیں گے مسائلی مسائل ہیں دودھ کہاں سے لائیں گے خالی سفت ہو حالاتے سے ہوگئے انہیں جن ڈیموں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے ٹی وائٹنر ٹی وائٹنر ہوتا ہے دودھ انہیں چائے کو سفید رکھنے والا اس کو دودھ سمجھ کر قوم استعمال کر رہے ہوتی ہے اور پیکٹ پر لکھنے والا یوں چھوڑی آتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کو ملک لکھے گا دودھ لکھے گا تو قانون پکڑے گا اس کو خواہش ہے دودھ پہچان پیدا کر واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں ہر مشرفت رحمداللہ مغداد مغلہ میں امام غزالی علیہ رحمتاللہ علیہ وآلہ کے مزار اقدس پر حاضر اور ہم نے سنت کہا ہے کہ دعوت اسلامی میں سب سے پہلا جو درس ہوا کرتا تھا وہ مدنی درس وہ امام غزالی علیہ رحمتاللہ علیہ وآلہ کی کتاب مقاشفت و طلوع سوا کرتا تھا میرے انہیں سنت کی بارگاہ میں آتا تھے اس کے بارے میں میں کچھ وزار فرمائی کہ ان کی کتاب اس سے درس آپ دیا کرتے تھے اس کی حکمت کی جزا کردو خیر ماشاءاللہ امام غزالی علیہ رحمتاللہ علیہ وآلہ کے مزار پر اللہ تعالیٰ تجلیات و انوار کی خوبارشیں فرمائے یہ بڑے محسینیں ہمارے پانچمی صدی کے مجدد بھی تھے اور بہت بڑے علیم بہت بڑے فقی بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے یہ اور اب جب دعوت اسلامی بنی تو کس کتاب سے درس دیا جائے یہ ایک مرحلہ تھا کوئی سے کتاب سمجھ میں آنی رہی تھی جو عوام کے لیے وہ اصلاح اعمال کا ذریعہ بنے پھر یہ کہے کسی اسلامی بھائی نے مشورہ دیا اس وقت تو اسلامی بھائی کی استعلہ بھی نہیں تھی جدید دعوت اسلامی نہیں نہیں تھی کچھ اتنا تجربہ تو تھا نہیں کام کا بڑے لیول پر پھر یہ کہے مکاشفت القلوب عربی کتابیں کسی نے بتایا کہ یہ اردو میں ہے اور اس میں یوں یوں ہے تو یوں مطلب سمجھ میں آیا کہ واقعی ہو اس میں بہت پیاری کتاب ہے تو یہ ہم نے اس کا درس جاری کیا جب تک یہ فضان سنت نہیں تھی الحمدللہ بڑی رکت انگیز کتاب ہے مکتبت المدینہ نے چھاپی بھی ہے یہ اور اب تو اس کی تخریج بھی ہو گئی ہے مکتبت المدینہ نے مکتبت المدینہ تخریج شدہ حوالے ڈال کر وہ عمدہ انداز میں پڑی چھاپی ہے یعنی اتنی پیاری کتابیں ایک بار ایک مبلغ نے پنجاب کے دورے پر مجھے بتایا تھا ایجٹ تھے اب پتہ نہیں بچارے ہوں گے یا نہیں وہ دھیڑ عمرت کے تھے جاتا اس وقت بلکہ شاید صفید داری تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس کتاب سے درس نہیں دے پاتا کیوں بہلا میں پڑتا ہوں تو ہچکیاں بن جاتی ہے میری وہ اتنی خوف خدا کی اور اس میں باری کیا اس میں ہیں اس کتاب میں یہ کتاب ایسی ہے مکاشبت القلوب اگر آپ نے کبھی نہیں پڑی تو تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو اولین فرصد میں اس کو لیں مکتبت المدینہ سے حاصل کریں اور اس کو پڑھیں اور بھی ترجمہ ہے لیکن مکتبت المدینہ کا ترجمہ جو ہے نا اس میں تخریج ہے حدیثوں کے حوالے اور ڈون ڈانکے ان لوگوں نے کتابوں کے حوالے اور شامل کی ہیں تو یہ تمام ترجم تمام ترجم پر یہ فائق ہے ان مانو کر فوقیت رکھتی ہے المدینہ ترین علم میں ایک بہترین ادارہ ہے دعوت اسلامی کا اور ماشاءاللہ اس میں ہمارے مدنی علماء جو کام کرتے ہیں اس بر اس کے دو ترجم وہ جب نے فرمائے ترجم یعنی اس کے تسہیل شدہ بھی ہوگا نا اچھا تراجم کہیں گے تراجم 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 اس کے مختلف تراجم اردو میں ہوئے ہیں تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں اس پر فائق فوقیت رکھتا ہے سب سے یعنی کہ یہ میرا اغلب گمانہ ہے کہ یہ بہترین ترجمہ بہترین تخریج تخریج والا اور کہ یہ چھپاؤ اردو میں مجھے یاد نہیں ہے بھئی یہ دعوت اسلامی کا ایک کارنام آئے پونے سات سو پیج ہیں اس کے اور اس کا حدیعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بتا دے تو بتانے میں سہولت ہو انشاءاللہ مفتی تقدس علی خان صلی اللہ یہ ترجمہ نہیں چکے اسی پر تخریج کیے اچھا اچھا مفتی تقدس علی خان رحمت اللہ تعالیٰ یہ سرکار علازد کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے آل حضرت کے تلمیز ہیں شاگرد ہیں آل حضرت کے شاگرد سیارت کیے میں نے ان کی رحمت اللہ تعالیٰ تو یہ ان کا ترجمہ اردو اس پر الحمدللہ علمدینہ علمیہ نے کام کیا اور اس کی تخریج وغیرہ کی اور اس طرح یہ منظر عام پر آئی ہے جی مکاشفت القلوب کا حدیعہ جو ہے دو سو نوے روپیہ ٹو نائنٹی ٹو ہنڈرڈ نائنٹی روپیز نائنٹی ٹو ہنڈرڈ نائنٹی روپیز اور نائنٹین اور نائنٹی میں تھوڑا ہین میں تھوڑا کنفیوزن کبھی کبھی رہتا ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد مزریہ ویب سائٹ لائف چیٹ کے ذریعے جو سوالات آئیں اس میں سوہب اتر شارجہ سے کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا یہ کہتے ہیں کہ شیر کا مطلب بیان فرما دیں کس گلستان میں نہیں فیض بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا یعنی جتنے بھی طریقت کے سلسلے جو میری موٹی عقل مارہ ورز کر رہا ہوں جتنے بھی طریقت کے سلسلے اس کو ہر طریقے کے سلسلے کو گلستان قرار دیا علازت نے گلستان مجھے بہار آئے وہ اس کی سلسلہ وعلم عز وجل وصل اللہ تعالی وآل 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 بہاری سینیا کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا میرا نام محمد علی بہار اسے جو خات لے کے جاتے ہیں فصلوں میں ڈالنے کے لئے اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے اس میں سڑی وی مچھلیاں مرگی کی آندریں اور اجری استعمال کرتے ہیں اس آٹی پیش خات کو زمین کے لئے استعمال کرنا جائز ہے جائز مفتی صاحب تشب لائے نہیں پتھروں کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے سنا ہے کہ فیروزہ پتھر جس کو راس آئے وہ ترقی کرتا ہے اور جس کو راس نہ آئے وہ ظلیل ہو جاتا ہے کیا ایسی کوئی حقیقت ارز کرتے ہیں اور کوئی سوال دونڈ دیں پتھروں کی تاثیر تو منقول ہیں استاد ناراض ہو جائیں تو شاگرد کو کیا کرنا چاہیے استاد کی جو جائز ریکوائرمنٹ پوری کر دیں سبق یاد نہیں کیا دیں اس لئے ناراض ہے سبق یاد کر لیں اللہ تعالی علم ورسول علم عز و جل و صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بھلے 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 حسین حاشمی عطاری دنیا اور مدینہ اور سونے سونے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن پاک میں مور کا پنک رکھنا کیسا کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ قرآن پاک مور کے پنک رکھ بات چھوٹے پر مور کے خوبصورت رکھے جاتے ہیں جی نیچے سے سوال ہے سوال کیجئے بزریہ ویب سائٹ جو لائف چیٹ کے ذریعے سوالات ہیں اس میں عبد العلیم ہند سے قبر میں اہد نامہ اور شجرہ شریف رکھنے کا ذکر قرآن میں کس آیت میں آیا قبر پر آزان دینے کا ذکر قرآن شریف میں کہا لکھا ہے میت سب کوئی سنتی اور دیکھتی ہے یہ بات قرآن کریم میں کہا لکھا ہے اردو میں سوال کرنا قرآن کریم میں کہا لکھا ہے وات سیپ کے ذریعے اپنا سوال رکار کروانا قرآن میں کہا لکھا ہے فون کر کے میسیج کرنا قرآن کریم میں کہا لکھا ہے ٹی وی چینل کے ذریعے جواب طلب کرنا قرآن میں کہا لکھا ہے ان سوالات کے جو جوابات مل جائیں گے تمہیں آپ کو انشاءاللہ وہی جواب میرے ہوں گے جو آپ کیوں گے قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ ہے ہر چیز کا قرآن کریم میں اب اس میں سے ہر ایک جواب نکال نہیں سکتا تو سائل کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے بندے شیطان کے وسوسوں پر مت جائیے آپ ایڑی جوٹی کا زور لگا دیں قرآن کریم سے نواز کا طریقہ نہیں نکال سکیں گے اشاہ میں آپ نے چار رکھ باتے ہیں فرض ساری امت پڑھ رہی ہے قرآن کریم میں کوئی لکھا وہ سراحت سے آیت بتا دے کبھی بھی نہیں بتا سکتا سراحت کے ساتھ کھلے لفظوں میں کہ اشاہ کے چار فرض فجر کے دو فرض مغرب کے تین فرض یہ کہا ہے اذان جو دیتے ہیں ہم سب بھی دیتے ہیں اذان قرآن کریم میں کہا لکھا اذان کا تو یہ کہ بہت ساری باتیں مطلب مل جائیں جن کی سراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آیتیں ہمیں نہیں ملیں گی حدیثوں سے ملے گا اس طرح حدیثوں کے بعد آخر وہ اقوال ایمہ بھی تو ہے نا مشتہدین کے اقوال بھی سسٹم بنا ہوا اس سسٹم سے جو باہر نکلے وہ غلط ہے واقعی سسٹم کے اندر رہ کر جو بھی کریں جس کو تمام اکابیری نے امت نے جس سسٹم کو تسلیم کیا ہے میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں اور پھر کوئی نیا اٹھ کہہ دے کہ یوں نہیں اور یوں نہیں یہ بچارے سوشل میڈیا کا دور سب اپنے گھوڑے دھوڑا رہے ہیں اور ٹھوکرے کھا کھا گے گر رہے ہوتے ہیں مگر ان کو چوٹ نہیں لگتی چوٹ لگی کہ مریں گے نہ جب تب زور کے چوٹ آئی انگle پھر پتا چلے گا کتنے بیسو سو ہوتے ہیں کہ امت کو گمراہ کرنا یہ کوئی آسان کھیل نہیں تو اس طرح کے سوالات کرنے نہیں چاہیے سوال برائے سوال بلکہ مطلب ہاں جواب چاہیے جنہوں نے کیا ہو سکتا ہے بیچاروں کو کنفیوزن تو میرا خیال میرے اس چند جملوں سے حل ہو گیا ہوگا اللہ کرے گا تو بارال ایک اصول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے مسند امام احمد اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چیز رائج ہو جائے علماء سولحہ مرادیں عوام میں تو داری منا نہ بھی رائج نماز نہ پڑھ نہ بھی رائج اب تو مسلمان شاید نماز پڑھتا ہے علماء سولحہ مرادیں کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کر کریں اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے تو جو سوال میں باتیں کی گئیں وہ شریعت سے کہیں بھی ٹکرات نہیں رہی ہیں تو اس لئے اچھی ہوں ان پر عمل کریں گے اچھی نیتوں سے تو سواب کے حق دار بنیں گے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ گلوہار نمبر دو پشاور خیبر پختون خواہ پاک مبارکی کابینہ بھی تشریف فرما ہے الحمدللہ پخیر راغلے اچھا وہ حدیث پاک مصند امام احمد جلدول پیج نمبر دو سو اناسی دار الفکر بیروت وہ میں پڑھ سن آتا ہوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن یعنی اور جس شائع کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوتی ہے مگر یہاں مسلمان سے مراد فتح رضو شریف میں یہ بیان فرما ہے کہ علماء اور متقی پریزگار سالغین لوگ جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے دیکھو آپ بریانی کو اچھا سمجھ کہ کھائی رہے نیار اب بریانی اللہ کے نزدیک اچھی یہ میں نہیں کہوں گا مجھے پتا نہیں ہے لیکن بریانی پر کبھی اعتراض نہیں ہوگا کہ قرآن کریم میں بریانی کا تذکرہ کہاں ہے پراتھوں کا تذکرہ کہاں ہے اب یہ پزے جو نکل پڑے ہیں یہ کہاں سے نکلے یہ کھاتے کبھی نہیں سوچا کہ قرآن کریم میں کہاں ہے قرآن کریم میں مطلق کلو وشرب ولا تصرف کھاؤ اور پیو فضول فضول مت اڑاؤ اب یہ کہ جو حلال ہے وہ کھاؤ جو حرام اس سے بچو تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک اصول بنتے تو اسی طرح مطلب یہ کہ قرآن کریم میں بھی ہر چیز کی سراحت نہیں ہے لیکن یہ کہ سارے آکام نکلے ہی قرآن و حدیث سے حدیث کی بھی ترغیف قرآن نہیں دی ہم اللہ رسول کی اطاعت کرو تو اطاعت یہ حدیث سے پڑھ کر ہی پتا چلے گا آکام تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم قرآن و حدیث سے آکام نہیں نکال سکتے اکابر علماء نکالتے بڑے بڑے علماء مفتیان اگرام ہم ان کو فولو کرتے پیچھے چلتے اس میں عقل کے گھوڑے دھوڑا نہ نہیں ہم نے علماء سنت پہ دامن پھڑ لیا آل حضرت رحمت اللہ تعالی کا پلہ پکڑ لیا الحمد اللہ ہماری سمجھ میں یادتا ہے اور یہ ہم کو انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ بذریہ ایسے میں سوالات کا سلسلہ ہے اگر کسی انسان نے تین مرتبہ جھوٹا قرآن پاک اٹھایا تو اس شخص کو سیدھے راستے پر کیسے لائے جائے اور اس کا کیا گناہ ہوتا ہے وہ سوال جو موٹی کا تھا اکٹیک فیروزہ وغیرہ تو اس میں رسم و رواد کی شریح حصیت اچھا اچھا رسم و رواد کی شریح حصیت بیج سو بتیس مفتی احمدیار خان علی رحمت الحنان مفتی احمدیار خان نعیم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں عقیق کا نگینہ بہت مبارک ہے یعنی بڑا برکت والا ہے حدیث شریف میں چاندی کی انگوٹی عقیق سیاہ کا نگینہ بہت اعلی ہے بات روایت کرتی ہے یہ حدیث شریف میں عقیق کی انگوٹی پہنو کہ وہ تو وہ مبارک ہے برکت والی ہے اور وہ میں نے جو چاندی کی انگوٹی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے چاندی کی انگوٹی یہ مفتی صاحب نے لکھا چاندی کی انگوٹی عقیق سیاہ کا نگینہ بہت اعلی ہے بعض روایت میں پیلے یا قوت کی انگوٹی تعون سے محفوظ رکھتی ہے بعض میں ہے کہ عقیق کی انگوٹی فقیری یعنی غربت دور کرتی ہے فیض القدیر میں عقیق کے نگینے کے متعلق حدیث پاک میں کہ یہ پہننے والے کو ہر قسم کی بلائی ملے گی اور فرشتے اسے محبت کریں گے اس کے خواس میں سے ہے یعنی اس کی خاصیتوں میں سے کہ دل مدد مقابل کے وقت سکون میں رہتا ہے اور نقصیر پھوٹنا ختم ہو جاتا ہے تو یہ پتھروں کی تاثیریں تو ہیں حدیثوں میں اس کا تذکرات ہوئے فوائد ہیں اس کے اور فوائد اللہ نے رکھئے تاثیر اللہ نے رکھی یہ محصیر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے و اللہ تعالی اعلم و رسول و عز و جل و صلی اللہ تعالی و علیہ و علیہ و سلم صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد رمضان تاریخ عرب شریف ایک قرآن قسم کا آیا تھا سوال اچھا تین مرد قرآن اٹھایا یعنی جھوٹا حالان کہ وہ جھوٹا تھا اور اب یہ کہ اس کو انہیں سمجھ ہے کیسے جائے اس کو قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا بیچ میں رکھ کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کر نہیں فتح رضویہ جل تیرہ صفحہ پاس سو چوہتر بر چھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم بنائے کبیر ہے اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں اور ضرورت ہوتا ہو اٹھا بھی سکتا ہے مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے بلا ضرورت خاص سا نہ چاہیے محمد رمضان تاری عرب شریف سلز کر رہا ہوں میرا کام سیلز کا ہے اور اکثر کسٹمر پیسے لیٹ کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ کسٹمر پیسے نہیں دیتے تو اس کے لئے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیں سطریقہ عطا فرما دیں جس سے یہ پیمٹ جلدی مل جائے یا جو پیسے نہیں دیتے وہ دے دیا کریں جزاک اللہ خیرہ ایک اور سوال چلا ہے ہندو گجرات جامنگر سے سگ اتار محمد ساجد اتار یرس کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ خسب لٹا رہا ہے امیر تھے یا عجمی تھے عجمی عجمی جو عربی نو وہ عجمی کہلاتا ہے جیسا ہم لوگ عجمی ہیں جی میلے اللہ مجھلی مجھلی فرمائے مجھلی کے سیرے کھانا کیسے ہیں اور مرگی کے پنجے کھانا کیسے ہیں اور اجری کھانا کیسے بکرے کی مجھلی کے مجھلی مجھلی کے سرے 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 انہوں نے یوں کہا ہے مجھلی کی سری سر مجھلی کا سر اگر مراد ہے یہاں تو سری تو مجھلی کی سری تو حلال ہے اور بہت مفید ہے اور یہ تو آنکھوں کے لئے بھی مفید ہے ایک مدنی باہر بھی وہ کہ کسی اس نائے بھائی کو ساڑھے تین نمبر ڈھائی نمبر چشمے کے ڈھائی یا ساڑھے تین نمبر ہوگئے جامیت المدینہ کی تعلی بھی تو یہ مچھلی کے عجائبات رسالہ مکتب المدینہ کا وہ اس نے پڑھا ہوگا اس میں مچھلی کے سر کے فوائد لکھے ہیں تو اس کو اُبال کر مچھلی کے سر کو پانی پینا ہوتا ہے اس نے مچھلی کے سر کا پانی اُبال اُبال کر پینا شروع کیا تو اب بلکل ان کے آنکھوں کے نمبر ختم ہوگئے چشمے کے نمبر ہی ختم ہوگئے آنکھیں کلین ہوگئی مچھلی کا سر عقل بھی بڑھتی ایسے مچھلی کا عجائب بات رسالہ کو زیادہ مہنگا نہیں ہوگا دس بیس تیز روپے گا مکتب مدینہ سے لے لیں مچھلی تو ہفتے میں کم ایک دوک بار کھائے تو اچھا ہے مچھلی بعض لوگ بلکل نہیں کھاتے بہت فوائد مچھلی مگر یہ کہ تل کر کھاتے یہ خرابی ہے تل کر کھانے میں فوائد تو کیا ملیں گے خود تل کر تھیل ہوتا نہیں یہ بڑا خطر نہ ہوتا جس میں تلتے تری ریڈی کل اس میں پیدا ہوتی ہیں اس کو کڑ کڑ آتے ہیں یہ تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہوتا ہو مچھلی کھانی ہو سب سے بہترین مچھلی جو کھانے کی بھون کر کوئی لوگ پر اس طرح بھون کر اس کو شاید گریل فش اب تیل اور مسالہ ہو سکتا اس کے فوائد کو کم کر دیں نمک ضرورتا ڈال دیں یا مسالہ لگا لیں کوئلوں پر بھونے تو کسی نے بتایا جس کوئلیسٹرول ہو اور اگر کوئلوں پر بھونیوی مچھلی کھا لیں بھونیوی مچھلی اور اب یہ کوئلیسٹرول چیک کرائے گا اس صورت میں کہ اس کے میدے میں موجود ہے وہ مچھلی تو کوئلیسٹرول اس کا لیول کم آئے گا اس میں اتنی پورفول ہے خیر تو مچھلی اور ایک اس میں یہ پوچھا دا کہ اوجڑی بکرے گی تو اوجڑی کھانا بکرے گی یا بڑے گی تو یہ مکروع تحریمی ہے ناجائز گناہ اور ایک سوال اور بھی تھا اس میں مرگی کے پنجے پاؤں مرگی کے جو پائے مرگی کے پائے نہیں بلنا گریب ہوں کے تو یہ کھانا جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح دھونا ہوگا گرم پانی میں اتنا نہ اُبالے کہ یہ گل جائے مناسب طور پر اس کو کسی طرح بھی دھوے گرم پانی سے یا اس کو چونے سے کیونکہ بیٹ سے یہ دھول جائے اب اس کا چھلکہ لگا ہو ہے تو اس طرح نا کھون اس کے نکال دیں ورنہ کراییت شاید آئے گی اور اب اس کو پکائیں یا دو پیس کر لیں اس کے تین پیس کر لیں ضرور تو یہ اس کا شربہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کے فوائد بھی ہیں اس کا پلاو بھی اچھا بنے گا مالدار تو سوچ بھی نہیں سکتا ماردار تو چیشی کرے گا تو چیشی مت کرو زیادہ مرغن گزائیں کھانے والا پنجا بھی نہیں کھا سکے گا جب بیمار ہو جائے گا تو پنجا بھی نہیں اترے گا اب تو یہ بھی بکتے ہیں پہلے پھینک دیتے تھے بارو ملکوں شاید بھی بھینک دیتے ہمارے یہ درجن کے حساب سے بکتے ہیں سستے سن پھر بھی مفت بھی نہیں ہوتے ہوں گے مطلب تیس چالیس روی درجن نہیں بیس تیس روی درجن تو ملتے ہوں گے نہیں مطلب بالکل بھی ایسے نہیں بیچ تیس وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُ وَعْلَم عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علی وَعْلِهُ سَلُّم صَلُّو علی العبیب صَلُّو اللَّهُ تعالیٰ اپنے گھر میں کتہ پالنا کے ساتھ گھر میں کتہ پالنا تو حدیث میں اگر رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر یا کتہ ہو گھر میں نہیں پال سکتے گھر کی چوکی داری کے لیے گھر کے باہر رکھنے کے لیے پالنا جائز ہے اسی طرح شکار کے لیے پال سکتے ہیں اور شکار کے اپنے اصول ہیں شکار ہر صورت میں اس کا کتے کا شکار حلال نہیں ہوتا اس کے میرا الگ شرائط سکتے کتہ کتہ پالنے والے عموما پال تو کتہ ایسا لیتے ہیں کہ اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں اور اس کو ایسا جیسے سہلا کر رکھتے ہیں کتہ یوں مت کبھی ٹانگ چاٹ رہا کبھی جوتا چاٹ رہا ہے کتہ اگر پاؤں کپڑے وغیرہ لگے زبان وغیر لگے تو کیا اس سے کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں کتہ ہلاتے تو ہیں اور وہ ہلانا اس سے گیم کرنا اس کو لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ بھی کتنے ضروری ہے اس کو گھمانا اللہ بہتر جانے بہرحال اس کا تھوک یہ نہ پاک ہے تو اگر یہ کتہ ہاتھ چاٹے گا پاؤں چاٹے گا تو یہ جب اس پہ لواب تو لگے گا دھوک لگے گا تو یہ ہاتھ نہ پاک ہو جائے گا تو اس کو چاٹ لے نہ دیا جائے کہ بلا ضرورت پاک چیز کو نہ پاک کر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے ہاں بے خبری میں اس نے چاٹ لیا آپ کو پتہ نہیں تھا چاٹ لیا تو دھو لیں پاک کر لیں وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُ اعلم عز و جل وَسَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علی وآلی وَسَلَّم صلو علی العبی صلو اللہ تعالیٰ علی محمد ایس پیٹ اوف ڈاگ ایس ناج ایس حرام اے ناپاک سپیٹ اوف ڈاگ اس ناپاک یہ تورہ سب یوکی والے نظر آئے تو میں نے کہا ان کو بتا دیا جائے کہ یہ جو تھوک ہے سپیٹ کہتے ہیں سپلٹ کہتے ہیں تھوک کیا کہتے ہیں سپائٹ تھوک کو کیا کہتے ہیں سپیٹ تو یہ اس ناپاک اب یہ ناپاک کو کیا کہتے ہیں سمجھتے ہوں ناپاک انپیور اب انپیور یہ ہوتا گیر خالص ہے لیکن غیر خالص ناپاک میں فرق ہے ہر غیر خالص ناپاک نہیں ہوتی یہ میرا خیال آپ کے پاس کوئی ماہرین نہیں اس وقت مجھ سے بہتر بھی ہے لیکن وہ نہیں ایکسپٹ اب انپیور آپ بھی انپیور کو کیسے ہم لے لیں فضیل بابو سن رہے ہیں یوکی والے تو یوکی والے فضیل بابو بتا دے کہ اس کو اب کیا بولیں گے اپنے یہ لفظ اسے کوئی اسے مانا نہ نکلتے ہو جو پاک عبدالعبیب بھائی کو اگر بابو کر دے نا فضیل بابو کہ یہ اس کی پوری ورڈنگ کیونکہ کتہ بہت پالا جاتا ہے بہت وہاں زیادہ پالا جاتا ہے تو یہ اس کی اگر یہ تھک ناپاک ہے اس کا لواب ناپاک ہے تو اس کی اگر ایک تھوڑا وہ سینٹنس دے دیں تو یہ ہو ست ہے کہ امت کو کام آجائے بابو مسکر آرہے بابو کریں گے انشاءاللہ موبائل اٹھا ہے موبائل اٹھا ہے اب سوچ رہی ہے اب یہ امیر سنت کی بار میں ارشاد فرمائے کہ آپ نے کہا بابو بھولی بابو نے انپیور لکھ کر بھیجا انپیور نہیں انپیور مگر انپیور کا مطلب ہے خالص نہ ہو بابا پیور اس کے خالص کے لئے بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ اسطلاحی جو معنی ہماری کتابوں میں ترجمہ ہے پاکی کو پیورٹی کہتے ہیں ماں پر تو ضروری ہو سکتا ہے پیور خالص کے لئے بھی یوز ہوتا ہو اور پاکی کے لئے بھی یوز ہوتا ہو ہمارے انگریز بھی تو ہے ان کو بھی دعوان میں دعوت اسلامی کے لئے مگر وہ انگریز کا دعوان آپ تو بھول رہے چلو سنو یہ لکھت میں یہ ملائے کہ درٹی بھی ملائے اور انکلین بھی ملائے وہاں جو میرا خیال ہے وہاں جو انداز بولا جاتا ہے نا جس کو وہ سمجھتے شاید وہ صحیح ان کے انپیور کہتے تو انپیور لے لو بھئی نا پا اچھا دھوک جو ہے لوعاب جس کو ہم کہتے ہیں یہ سیلیوہ ڈاغ سیلیوہ یعنی کتے کا دھوک ڈاغ سیلیوہ انپیور ہے ڈاغ سیلیوہ انپیور ڈاغ سیلیوہ انپیور یہ بات ہے یہ چیہت فرمائیے میرے دل سنت کی بارگاہ میں ارزا کہ ایک تو یہ جو حفاظت کی صورت ہے کہ اپنے طور پر اس کا تصور کر لیں گے کہ ہمیں ہمارے گھر یا گوڑام وغیرہ کی حفاظت یہاں پر ضروری ہے یا وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں جن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے دوسری بات یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا گھر کے باہر رکھنا ہی ضروری ہے اگر حفاظت اندر رکھ کر ہوتی ہے تو کیا اندر نہیں رکھ سکتے سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا یہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے طور پر تصور بھان لیتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ واقعی عراقہ ایسا ہو جہاں چوری چکاری ہوتی ہو چکیدار کے ذریعے حفاظت ہو نہیں پا رہی تو اب اسی صورت کے اندر جو ہے وہ گتہ پال سکتے ہیں اور اگر حفاظت کی صورتی یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے گا تو حفاظت ہوگی ورنہ باہر سے ہو سکتا ہے کہ اسی کو مردیاں لے جائیں کسی طریقے سے تو پھر اندر بھی اسے رکھا جا سکتا ہے ماشاءاللہ مرحبا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے جو جسے اب اکثر دیکھا ہے کتے رکھتے ہیں اس سے یہ بہت اچھی رہی نمائی فرمائی آپ نے میں نے دیکھا ایسے ملکوں میں کہ کھلا سامان ہونا وہاں بھی عام طور پر چوری نہیں ہوتی ان کے گھروں میں کتے ہوتے ہیں اور شام کو یہ لے کر جس طرح ہم لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں یہ کتے کو زنجیر میں لے کر یہ گھوم رہے ہوتے ہیں سمجھے اب یہ تو صحیح بات ہے کہ ایسا لگ رہا قرینا ہوتا ہے کہ شوقیہ پالا ہوتا ہے اس کو اور یہ اس کی شدمت کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح پالنا شرغن یہ جائز نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر حفاظت کی واقعی ضرورت ہے تو پالے ورنہ چوکی دار سے یا فیسے کام چل جاتا ہے چوکی دار بھی کام کاج کے لئے رکھتے ہیں چوکی دار باہر ملکوں میں اتنا بات بات میں چوریاں نہیں ہوتی کئی ممالکے سے ترقی آتا ہے یا قانون پر سخت عمل ہے وہاں چوری کرتے ہوئے وہ چور جو نے چار سو بیس بار سوچتا ہے میرا بنے گا کیا اگر ہاتھ لگ گیا تمہیں پکڑے جاتے ہیں چوریاں کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں اور سزا بھی وہاں ایسے ہی نہیں ہوتی قائندہ مت کرنا مٹھی میں کچھ گرم ہو گئی مٹھی ہو گئی دوسرے دروازہ نکل گیا ایسا نہیں ہو سزائیں ہوتی ہیں اور ٹک ٹاک ترقیب ہوتی ہے تو وہاں عام طور پر کئی ممالکے سے دنیا میں جہاں نہیں ہوتی چوریاں لیکن کتے بکسرت وہاں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس کی تھوڑی سی اگر آپ اجازت تو وضاعت اس طرح بنتی ہے بعض ممالک واقعی ایسے ہیں جن میں روبری چوری ڈکے تھی اس کی واردات واردات کم ہوتی ہیں اٹیم کم ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ کتے نہیں پالے جاتے ہیں جس کتوں کو عمومن چکی داری کے نام پر رکھا جاتا ہے ان کے الگ نسلیں ہیں ان کے الگ نام ہیں واقعی وہ ٹونی پونی رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے مطلب کے کتے یہ سمجھو کہ وہاں کے غیر مسلم جو بڑے بابا پہ نا یہ ان کے برا پہ کا سہارہ ہے یہ اس کے ایسے کتے کو دیکھ دیکھ جندگی گزار دیتے ہیں اولاد عمومن پوچھتی پوچھتی ہے نہیں مگر جیسے کہ ساؤت افریقہ آپ بھی وہاں ہیں اس کے علاوہ اور افریقی ممالک ہیں اس کے علاوہ اور کئی ممالک ہیں جن میں گھر کا اگلا حصہ جو کھلا ہوتا ہے وہاں کا چوکی داری کا وہاں اتنا وہ نہیں ہوتا تو وہاں تقریباً گھروں کے باہر وہی پارکنگ والے جو کھلا ایریا ہوتا ہے وہاں کتے ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا گھر کے قریب سے بھی گزرونا تو وہ کتہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور وہ رکھتے اسی مقصد کے لیے ہیں نورملی طور پر تو ایسے کئی دنیا میں ممالک ہیں جن میں اسی نسل کے کتے گھمایا اس کو بھی جاتا ہے مگر وہ گھمانا اس کتے کی صحت اور اس کی ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے کہ کھلا پلا کے اس کا جو ہینڈلر ہوتا ہے کتے کا وہ اس کو کر رہا ہے لہذا میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کے جسے آپ نے بھی اسے ارشاد فرمایا کہ جہاں اس کی حاجت و ضرورت ہے وہاں اس کی حاجت اور ضرورت کے تحت اس کو رکھنے کی آپ نے جواز کی صورت بتائے وہ کس طرح جواز ہے جائز ہے اس کو بھی آپ نے ارشاد فرما دیا باقی طرح گھر میں جو پالتے ہیں شوک کیا اس کے آپ نے بھی مزید مفتی صاحب نے بھی اقام بیان فرما دیئے ہیں اور اس کے تھک وغیرہ لعب اس کے وجہ سے بھی آپ نے جو بیان کر دیا اب طور پر یہ ارشاد فرما ہے کہ عموماً کتہ جو ہے نا وہ اپنی وہ بدن کو بھی رگڑتا رہتا ہے وہ کپڑوں سے یا اس کا بدن لگ جائے کسی کے کتے کا بدن لگ جائے مو لگ جائے ماتھا لگ جائے پاؤں لگ جائے تو کیا اس کا بدن ناپاک ہے یا پاک ہے اور اس کے لگنے والے کے کیا حقام ہے بدن لگ گیا کتے کا یا وہ اس نے ٹانگوں سے رگڑ کھائی تو چاہے پانی والا ہو بدن وہ ناپاک نہیں ہوتا اس سے کپڑے وغیرہ اور نہ وضو ٹوٹتا ہے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اس سے نہ غسل کرنا پڑے گا نہ وہ جگہ دونی پڑے گی تھوک ناپاک ہے پشاب ناپاک ہے وہ غلط چیز ہے پسینہ پسینہ بھی پاک ہے اس کا کتے کا پسینہ پاک ہے پاک ہے نا دیکھ لیتے ہیں کتے کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک یہ تھوک کا حکم پسینے کا حیشت کو اصول دیکھ لیتے ہیں اس میں ہوگا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ سیدی یہ تو لکھا ہے کہ اس کا جسم گیلا ہو اور وہ لباس سے لگ جائے تو وہ پاک ہوتا ہے پسینے کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ہم نے کتے کے حوالے سے اس کے پالنے کے حوالے سے کچھ سوال جواب کیے ہیں اگر آپ سننے دیکھنے والوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی ہمیں ہمارے نمبر آپ کے سکرن پر ہیں وہ کر سکتے ہیں فضل باپو بھی سن رہے ہیں ان کے یوکے میں اگر کوئی اس طرح کے کوئی کہ ایک ٹاپک ہے تو پھر وہ پورا ہو جائے اور ہماری نیت یہ ہے کہ میری بھی نیت بن رہی ہے کہ اس کا کوئی ایسا مطلب کہ ایک علمی ذخیرہ ہو کہ کیونکہ یہ اگر دنیا بھر میں کہا جائے تو مسلمان بھی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہ ہیں جو اپنے گھروں میں کتہ پالتے ہیں تو ان کی اس حوالے سے رہنمائی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کے جو جائز ہے اس کو جائز سمجھیں بعض لوگ ایک چیز حرام نہیں ہوتی اس کو حرام و ناجائز سمجھتے ہیں اور ایک چیز جائز ہوتی ہے حلال ہوتی ہے اس کو پھر وہ کسی اور خطے میں لے جاتے ہیں تو صحیح علم ہو حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتے اور حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے ناجائز کو جائز کہنے کی جائزت نہیں ہے اور جائز کو ناجائز کہنے کی جائزت نہیں ہے اس کے لیے تین درکار ہے تو یہ بھی ایک بڑا علم ہے گھروں میں بلی پالی جاتی ہے اتنا کلچر بلی پالنے کا بہت ایکسپنسف اور اتنی مہنگی 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 بلیاں ہیں کہ مطلب اپنے کو قربانے کیا جانور بھی کتا مہنگاں ملتا جو اتنی سی سوٹ دن نہیں مونی تھی بلی مہنگیاں ملتی ہیں بلکل کلچر بلی پالنے کا اسی طرح حضور ایک تو یہ بلی پالنے کا کتے کا بھی ایک تو ہے بڑا کتہ جو باہر چوکی داری کے لیے ہوگا ایک کتہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ بستر پر بچے سولاتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس کا باقیدہ ایک روم بھی بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو چومتے چاٹتے بھی ہیں بلکل گلے میں بٹھا لیا ساتھ چومتے رہے تو کیا ایسے جانور کو چومنے کی اجازت ہوگی چوم لیا کمال ہوگیا انسانوں سے محبت کرنے کی فرصت ہے نہیں کتہ بلیوں سے محبت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی محبتوں کی بات ہے تو بلی وغیرہ کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دے گے بلی کے جو تھک ہے یا بلی کے بدن پر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح آپ نے کتے کا تھک کہا لواب کہا کہ ناپاک ہے تو کیا بلی کا بھی تھک ناپاک ہے یہ پہلے وہ کتے کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک وہ مسئلہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 344 344 مسئلہ نمبر 24 جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لواب یعنی تھوک بھی ناپاک ہے اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لواب بھی پاک اور جس کا جھوٹا مکرو اس کا لواب اور پسینہ بھی مکرو تو کتے کا چونکہ تھوک ناپاک ہے تو وہ پانی پیے گا جیسے پتی لیا اپنے رکھی پانی پیا اس میں کٹورے میں پانی پیا تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کتہ چونکہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے تو اسی طرح کتے کا پسینہ جو ہے یہ بھی ناپاک ہے جزاک اللہ خیرہ اب یہ کیسے تے ہو کہ جو میرے کپڑوں پر جو گیلہ پن ہے یہ کتے کا پسینہ ہے یا پانی ہے کرینہ کرینے کا کوئی آسان اردو کر دے نا بابا اب مطلب یہ کہ جیسے کہ اب وہ گرمیاں ہیں مثلا یا بھاگ دوڑ کر کے وہ آیا ہوا ہے تو اس وقت اس کا بدن اور ظاہری طور پر اس نے بارش ہوئی ہے اور یہ پانی سے گزرا بھی نہیں اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور دوڑ رہا ہے اور اب یہ کہ اس کا بدن گیلہ ہو گیا تو بہت ظاہر یہ کرینہ ہو کہ یہ پسینہ لیکن اب جیسے مفتی صاحب فرمائے یہ پسینہ اور پسینہ ہے تو نا پاک ہے اس کا اب سوال آرے ہیں شروع ہوئے ہیں چودری وقاس ہیں لڑائے والے کتے رکھتے ہیں ان کو رکھنا کیسا ہے کتے لڑانا نا جائز ہیں گناہ ہے سر توبہ کریں اچھا یہ شہزاد عمران نے یوٹیوب کے ذریعے سوالے کیا کتے کی خرید و فروغ جائز ہے جس کو رکھنا جائز ہے اس کو خرید و فروغ بھی جائز ہے اب کیونکہ اس کے رکھنے کے جواز کی صورتیں تو ہیں اب یہ دیکھئے کہ ایک مدنی چیزے کے ناظرین ناظرین کہ ایک موضوع لیا اس موضوع پر کتنے شرعی مسائد حکام حلال حرام پاک نا پاک جائز نا جائز اور پھر اس کے رکھنا نہ رکھنا خریدنا نہ خریدنا یہ سارے احکام و مسائد چل رہے ہوتے ہیں لیکن خریدنے والا رکھنے والا نورملی اس کو زیادہ امپورٹن نہیں دیتا ہے کہ یارب کتہ کتہ ہی ہے ہمیں کہا بہت ہے کتہ کتہ نہیں ہوتا کتہ کتہ ہی ہے لیکن مسلمان ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لے میں بلی کے بارے میں جیسے آپ سے عرض کی تو بلی کے بارے میں آپ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کتہ کا لواب ناپاک ہے تو کیا بلی کا لواب بھی ناپاک ہے بلی پالنا جائز ہے بلی گھرے لو جانور ہے اور اس میں اس نے پانی میں مو ڈالا اس کا تھوک جو ہے یہ پانی میں مو ڈالے گی تو پانی مکرو ہوگا ناپاک نہیں ہوگا مکرو کونسا مکرو تنزی یعنی اس پانی سے بچنا مناسب ہے اگر اس نے ڈال دیا تو وضو کیا تو وضو ہو جائے گا اگر بلی کے ڈالے ہوئے مو والا پانی سے وضو کرنا ہو تو جائز ہے کتہ کا لواب کیوں ناپاک ہے حکم شریعت حکم شریعت ہے پھاڑ کھانے والا جانور جو ہوتے ہیں شیر چیتے ان کے بھی ان کا لواب بھی ناپاک ہے تھوک ناپاک ہے اور بلی بھی پھاڑ کھاتی ہے چوئے کھاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ گھروں میں پالی جاتی ہے گھرے لو جانور اس کو بولتے ہیں تو اس کا علماء نے یہ کہ جائز لکھا ہے ناپکرو ہے عشاء امت کے لئے آسانی پیدا ہوگئے اس میں ہم اپنے طور پر آسان ہی نہیں لے سکتے علماء گھروں میں کتے اب عام ہو گئے تو چلو بھائیس کا لواب اب پینا شروع کر دو جو علماء فرمائیں کہ وہ ہوگا یہ محمد اسماعی بلی کا جانور حدیث سے یعنی حدیث حدیث کے اندر ہے کہ یہ تم پر تواف یعنی پھیرے لگانے والی ہے گھر آتی جاتی رہتی گھر میں جو کہ اس سے بچنے میں مشکلات ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو جو ہے وہ باقرار دیا گیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں یاد آگئے صاحبی رسول تھے انہوں نے بلی پالی دی اپنے ساتھ رکھتے تھے آس تین میں چھوٹی سی بلی اس لیے ان کا نام پڑ گیا ابو حریرہ بلی والے یہ بلی والے ان کا اصل نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا اگر کوئی بتا دے اچھا پھر یہ کہ محدثین بھی ایک نام پر فائنل فیصلانی دے پارے کہ ان کا نام کیا تھا تو اب ان سے بھی پوچھوں گیا میں ایک نام نہیں تو جب فائنل ہے نہیں دونوں بتا دیں علماء کے نزدیک پا جو دونوں بتا دیں ان کا مشہور نام جب مجھے یاد آ رہا ہے عبد الرحمن ہے نا عبد الرحمن لیکن یہ پتہ ہی نہیں نا ابو حریرہ اتنی ان کی یہ کنیت ہے ان کی ابو حریرہ بلی والے تو یہ ان کا معنی ہے بلی والا تو اتنا یہ نام تو بلی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پالی تھی بلی پالنا جائز ہے جیسے پہلے ارز کیا میں نے اسی کے ساتھ اگر ایڈی ڈنگ کر کے یہ بھی شامل کر دیں گے تو انشاءاللہ ایک حسن پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ایک اور سوال آیا محمد اسماعیل کتے کو روٹی ڈالنا کیسا ہے یا پالیں گے تو خالی ہوا کھلائیں گے روٹی تو وہ گوش کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے کتا روٹی کھاتا ہے دکھانے دیا جائے اس کو کھاتا ہے دکھانے دیا جائے اور ہڈی کھاتا ہے زیادہ تر جو بکھا ہے اس کی جو غزہ تو دینی پڑے گی بلکہ لازمی اگر آپ نے جائز طریقے پر کتا جیسے پالا ہوا ہے تو اس کو ستر بار کھلانا پڑے گا سیونٹی ٹائم یہ ایک موبال لگے بار بار یہ جانور جو بار بار کھاتے رہتے ہیں حدیث میں بھی تو بشارت ہے نا ہر تر جگر کے اندر عجر ہے تو وہ اسی اس کا جو پیچھے جسا واقعہ ہے وہ یہی کتے کو اس نے پانی پلائے تھے تو اس پر یہ شاہد جی جی ایک کتہ جو باہر گھومتے بھرتے کتے ان کو بھی کھلانا جائز کار سواب جیسے کہ وہ حدیث باقت میں کہ ایک ظالم شخص گناہگار آدمی تھا سخت گناہگار یہ کہیں سے گزرا اور اس کو پانی پینے کی حجت ہوئی دیکھ کمہ کے پاس سے گزرا تو وہ ایک وہاں کتہ دیکھا جو پیاس کے مارے وہ پیاس آتا اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا تو اس کو بڑا ترس آیا اس گناہگار کو اور اس نے اپنا موزہ نکالا اور کتے میں کسی طرح کمہ میں کسی طرح موزہ ڈال کے اسے پانی نکالا پانی نکال کر اس نے اس کتے کو پلایا اس کے حلق میں ڈالا تو یہ کتے پر احسان اس کا کام آ گیا اور اس کی قیامت اس کی مرنے کے بعد بخشش کر دی گئی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے اب اس کو یا تو پیاس لگی یا ویسے ہی وہ کمہ سے گزرا کتے کو دیکھا پیاس لگی تھی اس کو بھی تو یوں مطلب یہ کہ یہ کتے کو مطلب پانی پلانا کھلانا یہ بھی کارے ثباب ہے عام طور پر ہمارے ہیں بچارا کتہ جو گلیوں میں ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں بچے بھی مارتے ہیں وہ کوکو کرتا ہے تو مزے لیتے ہیں یہ یہ ظلم ہے اور جانور کی بدعہ بھی مقبول ہے نہ کتے کو مارنا ہے نہ بلی کو مارنا ہے نہ چونٹی کو مارنا ہے چونٹی کو بھی بلا ضرورت مارنا ناجائز ہے گناہ جان سے مار لالتے ہیں مشاری کو بچے مارتے رہتے ہیں تو بچوں کو بھی روک نہ ہوگا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد جامد المدینہ قبا مسجد سردار آباد میں تعلیم حاصل کرنے والے تین طلبہ جو کہ پرسوں حادثے میں جن کا انتقال ہوا آج فقیر والی زلہ بھول نگر میں جو بھی ہمارے ساتھ براہ راست بھی ہیں تو امیر اللہ تعالیٰ سردار آباد آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں یہی سال سواب کا اجتماع رکھا گیا ہے وہاں موجود ہیں ان کے لئے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں دعا بھی فرمائیں یہ فقیر والی بھاول نگر آئیے بچارے تین طلبات اپنے پڑھ کر جامعات المدینہ سے یہ جا رہتے ہیں ان کے نام بھی ارز کر دوں عاصف عطاری بن محمد عفیظ عمران عطاری بن روشندین شہباز عطاری بن غلام رسول یہ تیرہ ربو آخر چودہ سو چالیس سنیجری کو سردار آباد سے اپنے گھر فقیر والی بائیک پر آ رہے تھے باول نگر کے قریب گجیانی نہر پر ان کا حدیثہ ہوا اور یہ تینوں اصل وہ ٹرالہ کوئی تھا اور روشنی تیز تھی ٹرالے سے روشنی کیونکہ تیز تھی ان کو نظر نہیں آیا اور اس سے ٹکرا گئے یہ تینوں ٹرالی تھی ٹرالی سے ٹکرا گئے اور تینوں موقع پر ہی بتا جاتا ہے کہ انتقال کر گئے انہا لیلہ و انہا الہی راجیقون اور استاذ العلماء عزت علماء مولانا مفتی عبدالخالق سکندری قادری المعروف بابا سائن سابق شیخ الادیس اور صدر مدرس جامعہ راشدیہ پیر جو گوٹ ان کی عمر ہو گئے تھی سو سال جارہ ربیالاخر چودہ چالیس سنی اجری کو زمدم نگر حیدر آباد میں سائن کا بھی انتقال ہو گیا انہا لیلہ و انہا الہی راجیون پھر ایک میرے بہت برانے دوست جس کو مذبان عطار کہوں گا حاجی حسین گجراتی سن اسی میں ان کے گھر پہ رہا تھا مدینہ پاک میں یہ تقریبا چالیس سال مدینہ شریف رہے تھے کم ابش ان کا بھی غلما آج ہی انتقال ہوا آج ایک خبر مجھ تک پہنچی تھی حاجی عبدالحبیب نے بھیجی تھی تو اِنَّا لِلہ و اِنَّا راجعون جن جن مرہوموں کا میں نے تذکرہ کیا میں سبی کے لوہاہقین پسماندگان اور سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں خصوصاً صاحب زیادہ استاذ العلماء مفتی صاحب داد سکندری صاحب زیادہ مولانا محمد صاحب زیادہ مولانا عبدالسامد سکندری صاحب زیادہ حسین سکندری صاحب زیادہ محمد علی سکندری صاحب زیادہ تقدس سکندری قادری صاحب زیادہ مولانا کریم بخش سکندری قادری یہ سب قادری ہیں ان سب سے بھی اور جو تین انتقال کر گئے ان کے والدین اور جو بھی اقرب آئے ہیں ان سے بھی اور حسین گجرادی کے بیٹوں وغیرہ سے بھائیوں سے اور جو بھی خاندان والے سب سے میں تازیت کرتا ہوں دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا واسطہ ان تمام مرہومین کی مغفرت فرما سب کو غریق رحمت فرما اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما الہ العالمین میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر اپنے کرم کے شاہ نشان عجر عطا فرما یہ سارا عجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ فرما بوسیلہ معبوب رب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم یہ سارا ثواب ان تمام مرہومین کو عنایت فرما سب کو صبر عطا فرما صبر پر عجر عطا فرما آمین بجاغ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تمام لوائقین تمام سوگواروں کو صبر کی تلفین کرتا ہوں اللہ کریم کی جو مرضی ہوئی وہ ہوا اور ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے رونا دھونا یہ جانے والے کو واپس نہیں لاسکتا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کے انتقال پر رونے والوں کو نصیت کرتے فرماتے آنکھ رو رو کے سجانے والے یعنی جانے والے پر رو رو کر اپنے آنکھ سجا دینے والے کو یہ نصیت فرما رہے ہیں آنکھ رو رو کے سجانے والے جانے والے ننگی آنے والے جانے والے ننگی آنے والے کوئی دم میں یہ سراؤ چڑھ ہے سراؤ یعنی مسافر خانہ اور یہ اس دنیا کو مسافر خانہ کہا گیا ہے مسافر خانہ وہی ہوتا کہ جہاں لوگ ٹائمپریری قیام کرتے ہیں عرضی تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں دنیا میں بھی ہم ٹائمپریری کچھ مقصود ٹائم کے لیے ہی آئے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں پھر برزق کا بڑا طویل وقفہ پھر آخرت اور پھر نہ جانے جنت میں جانا ہو گیا یا مغاز اللہ جہنم ٹھکانا ہوگا تو بہرحال یہ کہ یہ سرا یہ مسافر خانہ عن قریب اجڑ جائے گا کوئی دم میں یہ سرا اجڑ ہے ارے او چھاؤنی چھانے وعدے جانے والے لینگی آنے وعدے سب نمازوں کی پابندی کریں سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائے کریں انشاءاللہ مدنی چینل آپ کے گھر کے بچے بچے کو نمازی بنائے گا سنتوں کا درس دے گا اور بھر بھر کر عشق رسول کے جام پلائے گا اور صحابہ اہلِ بیت اور اولیاء کرام کی محبتیں تقسیم کرنے والا یہ مدنی چینل آپ کے گھر کا انشاءاللہ محول مدنی رنگ میں رنگ ڈالے گا اس کو ضرور چلاتے رہیں اور صرف اسی کو چلاتے رہیں اسی کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی دیروں ٹھیر بھلائیاں آپ کو اور آپ کے خاندان کو غنایت کی جائیں گی انشاءاللہ 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 مرہومین کے لوحقین جو بھی سوگوار ہیں ان سے مدنی التجاہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے ہر دم بابستہ رہیں اور ذہن نصیب جو سفر کر سکتے ہیں وہ اسیاللہ سواب کے لئے مدنی خافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں مسجد بنا سکتے ہیں ان کی یادگار کے طور پر بے شک مسجد بنائیں اسیاللہ سواب کے لئے آپ اس میں بنائیں گے تو آپ کا سواب کہیں نہیں جاتا آپ کے لئے صدقہ جاریہ اور انشاءاللہ آپ کے مرغومین کبھی بیڑا پہار ہوگا انشاءاللہ دنیا میں جہاں چاہیں بنانے مسجد جہاں آپ کو وہ یہ ضروری نہیں کہ عربوں کربوں روپے کی یا کروڑوں روپے کی مسجد ہی بنے گی چند ہزار میں بھی بن سکتی ہے چند لاکھ میں بھی بن سکتی ہے حسب توفیق مسجد بنانی چاہیے ہمارے پاس کئی ایسے پلوٹس بھی موجود ہیں جو مسجد بنانے کے لئے لوگوں نے ہمیں دیئے ہیں تو اس پر تعمیر جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے نہ صرف ان اسلامی بھائیوں کے لئے بلکہ وہ تمام آشکان رسول جو ہمیں سن رہے ہیں اپنے مرومین کے لئے اپنے والدین کے اسحال سواب کے لئے آپ چاہیں تو مسجد بنا سکتے ہیں سیکڑوں پلوٹ ہمارے پاس ایسے ہیں جو آشکان رسول نے ہمیں دیئے ہیں اور اس پر ہمیں تعمیرات کرانی ہے تو ہمارے مدری چنل پر جو نمبر چل رہے ہیں آپ اس پر نیت کر سکتے ہیں یاد رہے احادیث کا مضمون ہے جو اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اس میں حصہ ملانا چاہیے ماشاءاللہ مروم مفتی صاحب قبلہ تو سندھ کے بڑے علماء میں سے تھے اور جامعہ راشدیہ پیر جو گوٹ یہ شاید وہی ہے جس میں مولانا تقدس علی خان بھی تدریس فرماتے تھے اس میں چالیس سال تک انہوں نے تدریس فرمائی اور پھر اس کے بعد جامعہ بزم یا رسول اللہ یہ بھی ایک زمزم نغر اہدر آباد میں ایک عاشقہ رسول کا جامعہ ہے تو اور ان کے فاؤنڈر بھی یہ ہیں بانی ہوئی حضرت قبلہ مفتی عبدالخالق سکندری بابا سائن اور بیس سال تک درس حدیث اس میں دیتے رہے آپ اللہ ان کے ساتھ کے ان پر بھی رحمت ہو ان کے ساتھ کے ہماری بیسام مغفرت ہو اس میں ہمارے لئے عبرت کتنی سو سال گزارے انہوں نے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہم تو سو سال تک پہنچیں گے بھی کیا لیکن پھر بھی موت پھر بھی موت الموت 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 جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنمہ میں ہوں جنازہ قبرستان کا راستہ ہی تو دکھاتا ہے کوئی محل میں عالی شان بازار میں یا تفریغہ میں تو نہیں لے آتا قبرستان میں لے آتا ہے اور گویا خاموشی سے یہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ جس طرح میں اس وقت قبرستان کی طرف تم کو لے کے چلا ہوں مجبور ہیں لوگ قبرستان جا رہے ہیں ان کے ساتھ جنازے کے اس طرح کندے پر سوارا کر تمہیں بھی قبرستان چلنا ہوگا کاش اس کی اس خاموش نیکی کی دعوت کو ہم قبول کر کے بس سمیم قلب قبول کر کے سامان کریں قبر میں کام آنے والا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہ دونوں مقامات پر سائیں بابا چیر لوہکین سوگواروں کی بھی پتہ چلا تھا کچھ ترقیب ہے کہ مل جل کر وہاں سننے کا انتظام تھا بدنی چینل اور وہ تین جو شہید ہوئے تین حدثے میں ان کے بھی کچھ ترقیب تھی یہ وہی بار ہے فقیر والی یہاں کہ ان کے لوائکین بھی سننے کے لئے جمع ہوں گے اور نظر بھی آ رہے ہیں ان کے دو تو یہ الحمدللہ میں نے ان سب کو مدنی پھول بھی ارز کیے اللہ کرے یہ قبول کرنے والے بنیں پس مدنی چینل بس دیکھا کریں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا وایا مدینہ انشاءاللہ جنت کی لائن کیلئے رہے گی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سوال پہلے بھی ہوا تھا دوبارہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے وقفی یعنی قرآن پاک جو وقف کیے جاتے ہیں پر کچھی پینسل سے سبق کا نشان لگا لیا تو اب وہ کیا کرے مٹا دے لیکن توبہ بھی کرے کیونکہ اس نے اتنی دیر تک تصروف کے اور ربڑ سے جو مٹاتے ہیں نا کاغذ کو نقصان پوچھتا ہے دبا چھوٹتا ہے بعض کوئے کاغذ اکھڑتا بھی اس کی جو چبک دماغ ہے نا کاغذ کی وہ ربڑ لے جائے گا یعنی کہیں بھی مٹائیں گے نا پینسل کا لکھا ہوا تو غالباً یہ پتا چل جائے گا گھر سے دیکھیں گے کہ یہاں کچھ لکھا ہوا تھا وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُوا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُوا وَعَزَّوَ جَلَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّمَ وہاں ربڑ کو کیا بولتے ہیں ربڑ کو آج کل کچھ اور بولتے ہیں ریزر ریزر ہم ربڑ بولتے تھے اپنی زبان میں پہلے پہلے ربڑ بولتے تھے اب ترقی ہو گئی ہے جو سمجھ میں آتا ہے بات وہ کرنی چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئے ریزر بولنا کوئی گناہ نہیں ہے میں ربڑ ربڑ کروں تو آپ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے اممہ عوام نہیں بولتی بچے بچے شایدہ ریزر میں یا وہ ہم وہ علیب تو بڑا دے سکول کو سکول بولتے ہیں نا پنجاب والے سکرین تو یہ خیر ایریزر ایریزر یا ریزر جو بھی بولتے ہوں آپ مٹانے والا اب وائٹ رول سے بھی تو مٹاتے ہیں ایریزر وائے صحیح ہے انگلیش میں میرے آپ جو بولتے ہوں اور اپنے وائٹ رول سے بھی مٹاتے ہیں کلم کا بھی مٹی جاتا ہے مٹتا نہیں ہے چھپ جاتا ہے اور دبا ہو جائے گا اس سے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹھے بٹ اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ عزو جل ماہ ربی الاخر ہمارے درمیان ہے اور غوث پاک کی گیارویں شریف والا مہینہ ہے کبلر شیخ طریقہ امیر علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور امیر علیہ وسلم ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں شامل کرتے ہیں قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں سیدی غوث عاظم رضی اللہ حترانوں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا تو آئیے امیر علیہ وسلم موجود ہیں مبارک گھڑیاں ہیں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور الحمدللہ دنیا بھر میں نا جانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ مدری چنل کے ناظرین ہوں گے موقع اچھا ہے امیر علیہ وسلم سے غزارش کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرائیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں میرے وہ اسلامی بھائی اور مدری چنل کے ناظرین جو کسی اور پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں وہ قادری سلسلے میں اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں اور اگر آپ کسی اور پیر مرشد سے بیعت ہیں آپ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے ہی پیر مرشد سے مرید رہیں گے جب امیر علیہ وسلم فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں آپ کو اپنے پیر مرشد کے ساتھ ساتھ فیضان اتار بھی ملنا شروع ہو جائے گا میں گزارش کروں گا امیر علیہ وسلم سے ہمیں توبہ بھی کرائیں اور قادریت تاری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ برید ہوتا ہوں میں خاندہ نے علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحاب یا نور اللہ کوئی کسی کو پیسے دینے میں ٹال مٹول کرے تو پیسے لینے والے کو کیا کرنا چاہیے دینے میں ٹال مٹول کرے جی واپس جو کرزہ لوٹاتے نہیں ہیں لے کر بعض لوگ اکثر بری حالت ہے تو جو طلب کر رہا اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو محولت دینی چاہیے اور اگر وہ غریب نہیں ہے ویسے کھا جانے کی نیت ہے نیت تو پتہ نہیں چلتا طلب کرتا رہے لڑنے جگڑنے کی ترظیب دینے سر اپنا حق جائز طریقے وصول ہو جائے اس کی کوششیں کریں اس پر کیس بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی رقم فز گئے لوگ کرتے بھی یہ کیس لیکن یہ طریقہ غلط ہے ہاتھ کل ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مطلب لچے آدمی سے بدماش سے اس طرح کے لوگوں سے لوگ رابطے کرتے اور وہ پھر آدھا میرا بھگ بھوت کی لنگوٹی سہی وہ مہور ہے کہ ادھر اپنے پچاس لاکھ روپے فس گئے ہیں اب وہ سارے جا رہے ہیں چلو پچیس اس کو دیں گے پچیس ہم تو یہ اس طرح کرتے پھر دھمکیا دینا بچے اٹھانا گولی چلانا اور یہ بھی ہوتا ہوگا تو یہ طریقہ ناجائز ہے اس طرح ہاں کیس کر سکتا ہے کورٹ کے ذریعے وصول کریں و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی زریعہ نام ہے سوال کرنے والے کا مسجد میں جوتا چوری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے صبر و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلو اللہ علی و علی و سلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محر میں اگر ایک مدت کے بعد اگر ادا کرے تو کیا جو تیش حدہ تھا وہی دے گا یا اضافہ غر کے دے گا جو تیش حدہ تھا وہ دے گا وہ تو پھر سود تھوڑی دے گا محمد مزمل بے حص شوہر کے دل میں بیوی کا احساس کیسے پیدا کیا جائے بیوی اگر پیار دے گی اور اس کو جو کمی ہے بیوی کے ذریعے بعض وقت وہ بے حص نہیں ہوتا بیوی دو قدم آگے ہوتی ہے جیسے گھر میں آئے گا بچے کی شکایت وہ لائے گا نہیں روز یاد دلاتی ہوں آپ کو یاد ہی نہیں رہتا اب وہ بیچارہ بھی اس کو سانس تو لینے دو گھر میں تھوڑا وہ کم بے حص نہیں ہوتی تو اگر وہ بے حص ہے تب بھی اس پر ظلم کرنے کی اس کو برا بلا کہنے کی جیسے نہیں ہوتی اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کرے گی تو گھر چل جائے گا ورنہ پھر کچھ اور چل جائے گا جو کہ گھر کو برباد کرنے والا دعا بھی کرے اگر واقعی شعور ایسا ہے اس کا موڈی ایسا نو لفٹ کرتا بات ہوتے ہیں مسکران ان کو آتا ہی نہیں ہے بیوی اس کی وجہ سے اس کو ترک کر دے چھوڑ دے یہ تو شرعن اس کی جات تو نہیں ملتی کیونکہ اس بھی ہے شرع بھی ہے کباوی ہے جواڑی ہے جو بھی ہے اب اس کے نکاح میں تو اس نے اس کو کام تو آنا ہے بیوی نے اس وجہ سے یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے یہ تو اپنے آپ کو اسے روک نہیں سکتی تو یہ مرد جو ہے نی عورتوں پر حاکم ہے مرد جو نی عورتوں اور حاکم عورت کو مرد کی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے نہ کہ عورت یہ چاہے کہ شوہر میری مانے اور میرا فرما بردار ہو مانے ضرور جائز جو درخواستیں ہوتی ہیں فرمایش ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ اس پر جو واجب ہے نفتہ وغیرہ وہ دیر اول جیب خرچی بھی دے اور روز خالیات نہ مٹھائی بھی لیتا ہے میری پسند کے عام بھی لیتا ہے تو یہ لائے تو اس کی ٹھیک ہے احسان کرنا چاہیے اس کو ثباب کا کام اگر نہیں لاتا تو کوئی اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی مطلب یعنی خل چلائیے میں نے پوچھے کہ فرشتہ don't come to the house where dogs are being kept فرشتہ don't come to the house where dogs are being kept so we asked باپا about that dogs are there for security but what about the فریشتہ سکوٹی گے لے پلہ تو جب بھی فریشتہ نہیں آئیں گے زر میں اب آئیں گے نا ہاں تب آئیں گے بتا رہے ہیں مفتی صاحب یعنی کہ اگر شوقیہ پالا ہے گھر میں کتہ ہے تو تو فرشتہ رحمت کے نہیں آئیں گے اور اگر شریعت نے جائز کر دیا ہے کتے کو گھر میں رکھنا کہ اب بہار اگر کتہ رکھتے ہیں تو کوئی کتے کو مار دے گا یا کتے کو ہو سکتا ہے بے ہوش کر کے کوئی چور اس کو بھی اٹھا کر لے جائے یہ ساؤت افریقہ کے ہیں اس طرح ہی بھائی تو ساؤت افریقہ میں تو میں نے سنا تھا کہ کموڈ جو ہوتا ہے نا کموڈ کموڈ بھی کھول کر یہ بھی چورا جاتے ہیں کموڈ بھی میں نے سنا تھا ایسے ایسے چور رہے ہوا تو دوگ کو لے جانا کوئی اتنا تو ان کے لئے شاید پروبلم نہ ہوتا ہو کوئی ایسی گیس چھوڑنے جس سے وہ دوگ بے ہوش ہو جائے دوگ ہو دو چار لاکھ روپے گا بڑے بڑے دوگ آتے ہیں وہ شیئر چیتے جیسے وہ پاہر فول ہوتے ہیں وہ تو یہ اٹھا لے کر اس کو پھر وہ بیج دے یہ بھی کرتے ہوں گے تو باہر رکھا یا تو اس کو مار دیں گے یا مطلب اس کو اٹھا جائیں گے اس سے خطرات ہیں تو گھر کے اندر بھی رکھ سکتا ہے تو جب شریعت کی اجازت سے دوگ رکھا تو وہ رحمت کے فرشتوں کے لئے اب یہ رکاوٹ نہیں ہے کیا نصیب میں لکھا بھی محنت سے ملتا ہے اس حالت میں محنت کرنا وہ نصیب معلق بھی ہوتی ہے نہ تقدیر محنت کرے گا تو ملے گا یہ تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ ماندھ رکھو درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ پھل گرا مو کھول گئے گرا تو گرا یہاں نہیں گرا اور سر پہ گرا اور ڈیمبا ڈال دیا تو ناک پر گرا اور نقصر پھوڑ دی تو حرکت میں برکت ہے مشہور تو ہے اور کوئی ہاتھ پہ آدک کے ویٹھتا بھی نہیں ہے کالی یہ بات نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا والوں کو ان کے دھندے ہوتے ہیں کچھ نہ وہ یہ شوشاہ چھوڑ دیتے ہیں بعض وقت بعض وقت یہ شوشاہ چھوڑتے ہیں بعض وقت یہ کہ ان کا بیچاروں کا وسوسہ ہے تو سوشل میڈیا سے وسوسہ حل نہیں ہوگا علمہ سے رجوع کرے بندہ تقدیر کی قسم حصل بہرحال یہ کہ ان میں زیادہ بحث کرنا یہ یہ رسک ہوتا ہے کتہ اگر تکلیف دے تو اسے مارنا کیسا ہے یہ ہے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کتہ حملہ کرتا ہو تو بلی کتے کبھی ہے کتہ کٹخانہ کتہ یعنی کتہ کٹنے کے لئے دوڑتا ہے جیسے تو اس کو تیز چھوڑی سے زبحہ کر دے لاتھیاں مار کے مارتے ہیں تو وہ زہری لے کیپسول کھلاتے ہیں اور اس طرح یہ بہت تڑپ تڑپ کر مرتا ہے اچھل اچھل کر تو یہ نہیں بلکہ اس کو زبحہ کیا جائے اب یہ کہ زبحہ کیسے کیا جائے یہ ایک اپنا پھر ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جانور قابو کر لیتے ہیں خطرناک جانور ہوتے ہیں جس کو بقرید میں یہ مناظر تو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ واقعی بہت بہت فول ہوتے ہیں جانور یا قابو کرنے والی بھی ہوتے ہیں ان کو تو کسی طرح بھی ان کو قابو کرے وہ زبا کرے ہو سکتا ہے بے ہوش کرنے سے وہ قابو میں آ جائے اب خدا جانے بے ہوش کرنے کی اجازت ہے یعنی کے بارے میں میں نے کچھ پڑا نہیں ہے انا کوئی دواء اس کو سنگا دے کہ بے ہوش ہو جائے تو پھر زبا کرنا ہو سکتا ہے حسان ہو جائے کتے کو یہ کتے کے لئے جانور کو جو ہم زبا کرتے ہیں حلال جانور اس کو بے ہوش کر کے زبا کرنے کی ترکیب نہیں ہے کیونکہ وہ پھر ہلے جلے گا نہیں تو اس کا خون اندر سے نکلے گا نہیں گتے کو زبا بھی کریں گے تو اس کا گوشت تو حرام کا حرام رہے گا ہمارے لئے حلال تو نہیں ہو جائے گا محمد عرشت قادری ڈیرہ اسماعیل خان ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اچانک سے کوئی جانور روڈ پر آیا اور گاڑی کے نیچے مارا گیا کیا گناہ گار ہوں گے یا کوئی اور شرعی فتوہ ہے آخر میں کہا ہے کہ دوہ بھی فرما دیں فتوہ لیلت نے مفتی سب سے ہاں بھائی کیا فتوہ ہے قصدن نہیں کیا دوڑتا وہ آگیا سامنے جیسے عام طور پر بلی کے حوالے سے بہت زیادہ آتا ہے اس طرح کہ وہ آگے آ جاتی ہے تو تو زہرے کے بلا اس کے ارادے کے ایسا ہو گیا تو تو اس کے پر گناہ نہیں ہوگا یہ ہے کہ چوکہ اس میں ایک دل کے اندر بیچے نہیں سی رہتی ہے کہ یہ ہو کیا گیا مجھ سے اپنے دل کی تسلی کے لیے اللہ کی راہ کے اندر کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو وہ کر دیں وہاں کے قانون پر حمل کریں ایک ملک ہے کہ اگر وہاں اونٹ کو ایکسیننٹ میں اونٹ مر گیا تو وہ رقم بولوں گا تو ملک کش ہو جائے گا پتہ نہیں وہ وہ رقم پرفیکٹ ہے یا نہیں میری معلومات اچھی خاصی رقم ہے بندہ مارنے کے مقابلے میں اونٹ مارنے کی رقم چلز زیادہ ہے ہے نا آپ کو پتا ہوگا کہ اونٹ اگر ایکسیننٹ میں مار دیا تو وہ وہاں کا قانون ہے بارل کہ اگر اونٹ آ گیا ہڑ فیٹ میں تو پھر جو اس کا بیچارہ کام کا نیراد میں گیا وہ آمدن قصدن صحوان بھول کر ہوا جان بوجھ کر تو کوئی مارے نہیں اونٹ کو کیا مارے گا گاڑی پہ تو ڈیمیج ہو جائے گی اس کی اونٹ تو کتنا بڑا ہوتا ہے وہاں بندہ ٹکرا کے مر سکتا ہے تو اسی طرح انسان کو بھی عام طور پر کوئی جان بوجھ کر تو مارتا نہیں اب کسی قتل کی سازش میں کوئی اس پر گاڑی چڑھا دے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جنرل ہی جو ایکسیننٹ ہوتا ہے جان بوجھ کر رہی ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ بے پروائی تو برتی جاتی ہے تو اس لئے جو جان بوجھ کر نہیں مارا تب بھی اس کی سزائیں تو ہوتی ہیں جیسے قتل خطا ہوتا ہے قتل اعمد ہوتا ہے گولی چلائی جانور پر شکار کرنے کے لئے لگی بندے کو بندہ مر گیا اس سے جان بوجھ کر اس سے نہیں قتل گیا لیکن یہ قتل خطا کہلاتا ہے اس پر بھی سزائیں تو ہیں وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عَزَّوَ جَلَّهُ وَسُولُ اللَّهُ تعَالَ علیہ وَعْلِهِ وَالِهِ سَلَّمُ لیکن اس کا صدوہ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ہم ایک بار پنجاب کے جب دورے پر تھے تو جنگلوں سے گزرتی ہے گاڑی تو پاکستان کا ہی وقت ہے چکوریں فدکتی ہیں تھوڑا تھوڑا اڑتی بھی ہے چکور یہ پاکستان کا قومی جانور ہے قومی پرندہ ہے چکور حلال پرندہ ہے تو یہ کہ چکور اچانک ہماری کار سے ٹکرایا بیچارے کی چومت جتی نے پھنس گئی ہم نکلے اترے تو وہ دم توڑ چکا وہ تو فوراں بیچارے نے دم توڑ دیا چونچی پھنس گئی اس کی کار میں اب ظاہر ہے اس میں ہمارا تو بالکل بھی کوئی قصور نہیں تھا لیکن یہ مجھے یہ کہ یاد رہ گیا یہ اور رحم آتا ہے یہ کیا ہوگیا بلیاں کتے اس طرح کچلے پڑے ہوتے ہیں روڑوں پہ احتیاط کرنی چاہیے جان موجھ کرنی مارنا چاہیے یہ باہر شریعت میں کسی نے کٹ کھنہ کتہ پال رکھا ہے یعنی کٹ کھانے والا جو راگیروں کو کٹ کھاتا ہے تو بستی والے ایسے کتے کو قتل کرنا لیں بلی اگر عیضہ پہنچاتی ہے تو اسے تیز چھوڑی سے زباہ کرنا لیں اسے عیضہ دے کر نہ ماریں یعنی کتے کو چھوڑی سے زباہ کرنا ضروری نہیں ہے قتل کر ڈالیں تو جو بھی آسان طریقہ ہو آسان طریقے کے ہوتے پہ مشکل طریقے سے اس کو ایزہ دے کر قتل نہیں کرنا چاہیے یہ تو سب جانوروں کے لئے جزاک اللہ میں نے جو چھوڑی سے زباہ کرنے کا ہے نا وہ ایڈٹ کر دیجئے گا سارا مضمون اور یہ جو جزئیہ ہے اس کو باقی رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی ویب سائٹ لائف چیٹ کے ذریعے جو سوالات ہیں اس میں ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کیا شادی شدہ اسلامی بہن درس نظامی کر سکتی ہے اس میں شادی شدہ ہونا نہ ہونا کوئی شرط تو نہیں ہے بلکل کرنا چاہیے ان کو بھی اسی طرح ایک اور اسلامی بہن باول مدینہ سے پوچھ رہی ہیں سردیوں میں عورتیں گرم ٹوپی پہنتی ہیں ان کا اس طرح کی ٹوپی پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے مردوں کی مشابہ مردوں کی مشابہ تو ہو رہی ہے تو پہننے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں ٹوپی پہنتے ہی مرد ہیں اگر ٹوپی ہی زنانہ ہے یعنی ٹوپی کی جو ٹوپی کی رنگت یا ٹوپی کا جو وضع ہے وہ ہے ہی زنانہ یعنی اگر مرد پہنے کا تو لوگ ہیں کہ کیا عورتوں کی ٹوپی پہننے لئے ہیں اگر لیڈیس ٹوپی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ سردی سے مچنے کے لئے ہو سکتا ہے کہ عورت لیڈیس ٹوپی الگ آتی ہو مردوں پہ الگ آتی ہو اور اب جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرص کی تھی کہ ایسا لباس کمپنیاں بنا رہی ہیں جو دونوں کے لئے یوسفل ہوتی ہیں یعنی کہ اس کو یونی سیکس کہتے ہیں یعنی مرد اور عورت دونوں اس کو پہن سکتے ہیں تو ایسے کے معاملے میں کہ جب یہ مردوں کی وضع ہی نہیں ہے خاص ہاں یہ ظاہر ہے عورتوں مرد اور عورت کی اگر مشابہت کسی کے نہیں مانی جاتی تو وہ صورت جیزہ آپ تو عورتیں پہنٹ پہنتی ہیں شٹنگ بھی کرتی ہیں اس کا کیا حکم ہوگا مردوں کی طرح کر یہ تو بے پردگی کا تو گناہ ملے گا اگر بے پردگی کرتی ہے تو جدید یہی اصل کہ صرف مشابہت نہیں مشابہت تو ایک الگ چیزیں اس کے علاوہ اور چیزیں بھی دیکھی جائیں گی کہ اب نیک سالے عورت اس طرح کی ٹوپی پین کے گھر میں رہے ایک الگ باتیں باہر نکلنے ایک الگ صورت ہوگی تو مشابہت فاسقہ فاجرہ عورتوں سے بھی نہیں ہونی چاہیے بے پردگی بھی اس میں نہیں ہونی چاہیے میں بابول مدینہ کرانچی سے ساجی دفتاری ارض کر رہا ہوں میرا تعلق مجلس ناجران سے ہے اور میں مدرسط المدینہ بالغان کا معلوم میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ جگہ مدرس پرانے کے لئے جاتا ہوں مدرسط المدینہ بالغان کے لئے پیٹریوں میں کرخانوں میں پر وہاں پر وضو کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو کیا اسلامی بھائی بغیر وضو کے مدنی قائدہ پل سکتے ہیں برائے گرم جواب اشارت فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ آیتوں کو چھونا نہ پڑتا ہو یا جہاں آیتیں لیکن کہ عین پیچھے نہ چھونا پڑتا ہو یا زبانی پڑھاتا ہے تو تو بے وضو پڑھانے مراج نہیں ہے بلکہ حفظ بھی کروا رہا ہے اور وضو نہیں ہے رات لگانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑھ لی تب تو پڑھانا جائز ہے چھونا بے وضو جائز نہیں ہے قرآن کریم کو اور اگر یہ حروف ہیں اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں حروف حروف مفردات اس کو کہتے ہیں یہ الفابیٹ یعنی جہاں ان میں قرآنی آیات ہیں وہاں بے عینی ہی یا اس کے پیچھے نہیں چھو سکتے باقی مدنی قائدہ اگر کوئی بے وضو اٹھاتا ہے تو اٹھانا اس کو درست ہے بہتر ہے کہ کسی کپڑے بھلے وہ اس کے جسم پر ہی لگاوا اور جیسے دستانے ہیں ان کے ذریعے اٹھاتا ہے یہ بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اٹھائے ورنہ اگر بے وضو بھی اٹھائے تو گناہ اس کے پر نہیں ہوگا الوطہ دستانہ ہے اور تو آیت کو بے وضو دستانے سمیت بھی نہیں چھو سکتے نہ اس کے عین پیچھے نہ آیت کے کسی بھی زبان کے ترجمے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے دستانے سے بھی نہیں چھو سکتے نہ دستانہ جبکہ ہاتھ میں ہو ہاں دستانہ الگ ہے اتار لیا اور اب وہ آیت یا قرآن کریم اٹھایا اس دستانے سے اور کہیں بھی اپنا ہاتھ انگلی کوئی بھی حصہ ٹچ نہیں ہو رہا اس کو دستانے سے پکڑا ہوا تو جائز ہے میرا نام محمد علی ہے باہروں سے جو خات لے کے جاتے ہیں فصلوں میں ڈالنے کے لئے اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے اس میں چھڑیوں مچھلیاں مرگی کی آنڈریں اور اوجری استعمال کرتے ہیں اس آٹی پیس خات کو زمین کے لئے استعمال کرنا جائز ہے جائز ہے اس سوال چلا تھا پہلے میں نے آپ کے لئے رکھا تھا ارس کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھ کر انشاءاللہ کتے کے حوالے سے جو سوال ہوا تھا اس میں بعض جزیات کے اندر تو مترکہ نہیں کہ کتے کی بے جائز ہے جیسے فتا وامجدیہ میں خرید و فروغ کرنا ہی جائز ہے اس کی البتہ یہ کہ وہ بعض جیسے بھارے شریعت وغیرے کے اندر ہے کہ وہ کتہ ایسا نہ ہو جو کٹخانہ ہے کٹخاتا ہے یا اس کو سکھایا ہی نہیں جا سکتا تو پھر ایسے کو پیچنے کی جائزت نہیں ہے کم از کم ایسا ہو کہ اگر سکھاوا ہے تو بھی اور اگر سکھاوا نہیں ہے لیکن سکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے بھی بیش سکتے ہیں اچھا اچھا تو یہ جنگلے ہی کتے جو گھروں کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں ہم آوارہ کتے جس کو بھولتے ہیں یہ تو آوارہ ہی ہوتے ہیں سکھنا پتا نہیں ہے کیا سکھتے ہوں گے میں ان میں بھی کچھ نہ کوئی سمجھ ہوتی ہے ان میں یہ دیکھا ہے کہ ان کے ایریا محدود ہوتے ہیں اگر دوسرے ایریا میں کوئی داخل ہو جانا ہے کتہ تو اس کو بھوک بھوک کے بھگائیں گے اور خود آپ کے پیچھے بھی اگر بھاگیں گے نا تو جب اس کا ایریا اس کا علاقہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے تو رک جائیں گے اب آپ کا پیچھا نہیں کریں گے کہ وہ دروالہ کے ایس پر عملہ نہ کر دے یہ ان کو بتا ہوتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اور میں محمد یامن مرکو کا سباک کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ امیر رسول صلو پاس کرتے ہیں تو میں بھی جواب دیتا ہوں تو میں پان اور سگر بیتا ہوں تو اس کے دوران مطلب صلو علیہ حبیب کہنے پر صلو اللہ تعالی علیہ محمد جواب دینا صحیح ہے کیسے جب موں میں بدبو ہو اس وقت درود شریف یا اللہ کا ذکر اللہ کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہوتا موں صاف ہونا چاہیے اگر کسی نے لے لیا اللہ کا نام یا درود پاک پڑھ لیا تو وہ گناہگار نہیں ہے وہ بچنا اچھا ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز و جل و صلو اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علیہ صلو اللہ تعالی علیہ محمد میٹھے میٹھے سلام بھائیوں مدلین چینل کے ناظرین کل اتوار ہے اور دوپہر تین بجے نگران شورہ ایک سلسلے میں تشریف لارہے ہیں اور وہ ہے مثالی معاشرہ اس میں کیا ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں خوشیوں کے نام پر گناہ کرنے کے بہانے دونڈے جاتے ہیں جوڑ دھما کے ہوں گے تو پھر فائر ورک ہوگا مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوئے ہوں گے تم پچھار کے ساتھ پچھار کے ساتھ جو مطلب کے وہ میزیک اچھارا جاتا ہے کسی کے آدم پر شراب کی بطل ہوگی اور اس پر جو پو مناچتی کودتی ہلا گھلا مچاتی ہے گناہ کرتے کرتے رات جاگ کر گزارنی ہے کیا کر رہے بھائی آنے والے سال کا جشن منا رہے ہیں اس معاشرے میں اگر ہم پچھلے سال کا بھی جائزہ لیں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کا جائزہ لیں ماباب کے ساتھ سلوک کا جائزہ لیں بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کا جائزہ لیں ہمارے گناہوں کی عادت اور پختہ ہوئی ہے کیا آج میں تحجد گزار ہوں کیا آج میں جس ملپ جشن منا جارہا پورا سال اس ملپے مصیبتیں پریشانیاں رہی ہوتی ہیں بے روزگاری آپ کے یہاں بے امنی آپ کے یہاں بے برکتی آپ کے یہاں تنگ دستی آپ کے یہاں دنیا بھر کے واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں اتنی مارتیں گر گئی اتنی فکروں میں آگ لگ گئی سیلاب آئے ہوتے ہیں زلزلیں آئے ہوتے ہیں کرائم کی جرائم کی پرسنڈیج برتی چلی جا رہی ہے شاید ایک بد کی ندامت ایک بد کا افسوس اور ایک سچی توبہ ہمیں ان منزلوں کو تے کرا دے جو منزلات تک تے نہ ہو سکی انشاءاللہ عز وجل دیکھئے سلسلہ مثالی معاشرہ جس کا موضوع ہے جائزہ 23 دسمبر 2018 بروز اتوار دوپہر تین بجے براہ راست مدنی چینل پر پیارے مرشد یہ پچھلے ہفتے کا رسالہ تھا پڑھنے کا تو اس میں جو پڑھنے والوں کی کارکردگی ملی ہے اس طرح ہی بھائی تین لاکھ چوتر دار آٹھ سو انیس جبکہ اس طرح ہی بھائی نے دو لاکھ چوہتر ہزار سات سو ٹوٹل کموں بیش بنتے ہیں چھ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو اڑھ سٹ انہیں تقریبا سمجھو ساڑھے چھ لاکھ سات لاکھ چھاسی ہزار کا حدف دیکھو کب پورا ہوتا ہے میرا ماشاءاللہ پھر بھی اچھی تعداد ہے اس طرح ہی بھائی نے پیچھے ہیں آج یعنی اس بار کا رسالہ بیمار عابد یہ پڑھنا ہے دس زبانوں میں اردو کے علاوہ یہ منتقل بھی ہوا ہے زبر دس رسالہ ہے اس کو پڑھئے کئی بیماریوں کے علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں روحانی علاج اٹھتر سیونٹی ایٹ دعای اتار سلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد یا رب المصطفیٰ جو کوئی رسالہ بیمار عابد کے فورٹی فائیو صفحات پڑھ یا سن لے اسے خطرناک بیماریوں اور خوفناک حادثوں سے محفوظ فرما آمین بجاہن نبی جنمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم بلغنا رمضان بصیغة وعافیہ صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد مدنی چینل دیکھتے رہیے فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمین لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی بیمار عبید کا حدیعہ جو ہے یعنی کہ پرائس بڑی سائز کا سولہ روپیہ سکسٹین روپیز اور چھوٹی سائز کا بارہ ٹویل روپیز یہ تو ماتنے والا تقسیم کرنے والا رسالہ ہے گر گر پہنچانا چاہیے بہت انشاءاللہ مفید پہنگا پڑھیں گے تو پتا چلے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم صلو علی الحبیب حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اب مدنی مذاکرے میں باری آگئی ہے ہمارے مدرسط المدینہ والوں کی اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو مدرسط المدینہ موجود ہے ڈرک کالونی نمبر دو شا فیصل کالونی اور یہاں کے آج ما شاء اللہ کافی تعداد میں ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں آج جب ان کو پتا چلا کہ ہم مدنی مذاکرے میں جا رہے ہیں آج ہماری باری ہے تو کافی تعداد میں بھی آئے اور دو مدنی منعتیں خوشی کی وجہ سے شکرانے کے طور پر کہ امیر السنت کی بارگاہ میں حادر ہوگی تو روزہ بھی رکھا انہوں نے آج کا اور انہوں نے اپنے گھر سے جو اسال سواب بھی پڑھوایا امیر السنت کو اسال سواب کرنے کے لیے کاری صاحب نے پڑھا مدنی منعوں نے پڑھا بارہ قرآن پاک چھ لاکھ پچاس ادار درود پاک ایک لاکھ پچیس ادار کلمہ شریف پڑھ کر لے کر آئے آپ کو یہ توفہ پیش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا یہ مدرسد المدینہ یہ کہ مدنی اتیات میں جو ہے وہ نمبر ون پر ہے باب المدینہ میں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کار کر دے گی ہے تو اب ان کے پلے کارڈ وغیرہ بھی ہیں اور مدنی منع خوش ہیں کاری صاحب انہوں خوش ہیں صبح مدرسے سے گئے وے اور ابھی تک جو ہے یہ چل رہی ہے یہ جلوز غوثیہ میں بھی تھے ماشاءاللہ آپ کی بھی زیارت ہوئی تھی جلوز غوثیہ میں صبحان اللہ چند مدنی منع جلوز غوثیہ کاش ایسا ہو جائے کہ ایک پورا جلوز ہو ہمارا مدنی منع کا یہ چند تھے بہت سار تھے بہت سار تھے جلوز غوثیہ میں جو ہے تیس کے قریب تھے میرا ذہن یہی چھاک ہے صرف مدنی منع ہو لیکن بس اب تفیلی جو ہوتے ہیں ان کو روک نہیں سکتے تفیلی بھی نہیں بلکہ ترکیب سے اب کیا کریں یہ اتنے سارے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی حصہ ڈالنا تھا اس لئے شاہد یہ ترکیب بنی ہوگی وانا میرا بھی یہ زیندہ کہ تاکہ یہ لگے مدنی منع کا جلوز سے غوثیہ لیکن جو ہونا تھا ہوں گیار آئندہ پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اب غوث پاک کا جو بھی مہینہ ہے تو آئندہ ہفتے شاہد کوئی اور ہوگا پھر آئندہ آج انہوں نے روزہ رکھا ماشاءاللہ پڑھائی بھی کی انہوں نے ماشاءاللہ یہ دو مدنی منع جو روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ دو نے روزہ رکھا تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقبل اللہ جو اپنے گھروں سے بنوا کے لائن کی کاوش ہیں کچھ یہ ہم امیر سنت کو دکھانے لگیں امیر سنت مدین چینل کے ناظرین ملائدہ فرمائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی پرچم وغیرہ سجائے ہیں بیت اللہ شریف بھی گمبت خدرہ غوث پاک گمبت شریف کا عقص اور اب جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دو لکھاو ہے دو نمبر لکھاو ہے اور کچھ سونے کی وادی بنائی گئی ہے سونے کی دو وادیاں جی وادیاں بنائی گئی ہیں ایک وادی اور دوسری وادی یہ سونا پڑھاو ہے قریب قریب میں اب کیا فرمان ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملائدہ فرمان فرمان ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب یہ بھی تب بھی تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے ابن آدم منہ آدمی یہ ایک نقشہ نال پاک یہ بنوایا گیا ہے ماشاء اللہ بڑا اندہ بنائی ماشاء اللہ اب ایک ماشاء اللہ ایک بستر نظر آئے گا یہ بستر ہے بیٹ لگاوائے اور کچھ نین سے متعلق ہے مدنی پھول تکیہ بھی ہے اس کے اندر بستر بھی ہے کیا ہے مدنی پھول کسی چیز کا علاج دینے لگے ہیں جی بیمار آبی صفانمت چھپیس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے نیند نہ آنے کا روحانی علاج جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا ادا غید لاللہ کا فرص سے یعنی زیادہ تعداد میں پڑھنے سے اس کو انشاء اللہ عز و جل نیند آ جائے گی نیند اللہ رب العزت کی رحمت سے مریض جلد سے خطیاب بھی ہو جائے گا مریض کو پڑھنے کے آواز نہ جائے اس کی احتیاط کیجئے مدنی کافلوں کی دھوم دھام ہے سیکھنے سنت کافلے میں چلو لوٹنے رحمت قافلے میں چلو یہ ایک دعایا کچھ امیر سنت نے نوادہ ہے بپا یہ پچیس دسمبر تیس چوبیس اور پچیس دسمبر تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کی سعادت حاصلی جو کرے آپ نے جو دعا دیئے وہ بھی اس میں تحریر ہے کہ اسے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی کی زیارت نصیب فرما تو بپا کل الحمدللہ عزوجل تیس چوبیس اور پچیس دسمبر کو کثیر تعداد میں عاشقان رسول مدنی کافلوں میں باب المدینہ سے بھی ملک بھر سے بھی اترات آ رہی ہیں الحمدللہ کہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام پہ انشاءاللہ عزوجل سفر کریں گے تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور یہاں جو حاضرین ہیں بپا اگر یہ بھی سفر کریں کل تیس چوبیس پچیس دسمبر کے مدنی کافلے میں کہ اس طرح بہنیں بھی اگر اپنے محرم پر کوشش کریں انفرادی اور ان کو بھیجیں بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں ایک کو بھی ان کے لئے بھی دعائی ہے اللہ قبول فرمائے ان سب کو حاضرین نہیں حاضرین ابھی جیسے کہ اساتیزہ اکرام جو تشریب لائیں یہ تو تین دن کے لئے تشریب لائیں یہ تو یہ تو یہی رہیں گے اساتیزہ اکرام فیضانہ مدینہ میں تو سمجھو ان کا یہ مدنی کافلہ ہو جائے گا لیکن یہ مجلس ان کو مدنی کافلہ تسلیم کریں یہ ضروری نہیں ہے یہ تو بیسے تربیت کے لئے تشریب لائیں باقی ستائیں بھائیوں کو مدنی کافلے میں سفر کرنا ہے اور جو تشریب لائیں یہ تین دن کے لئے تو وہ فیضانہ مدینہ میں یہ وقت گزانے ہیں ابھی دردر گھومنے ہیں دعوتوں میں اور جانے وار بغیرہ کے ترکیب نہ فرمائیے گا مسجد میں انشاءاللہ اب رات تو آج ہو سکتا ہے کہ اللہ توفیق دے تو آپ خصوصی میں بھی خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہونا ہے اس پر بھی کرم فرمائیں آپ اللہ کرے تو پھر یہ کہیں دن کو تھوڑا آرام بھی ملے گا اور پھر دن کو بھی کچھ ترکیبیں ہیں جیسے بھی بیان کا بھی آپ نے سنا زہر کے بعد بیان بھی ہوگا انشاءاللہ نگرہ نشورہ کا صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی اللہ علیہ محمد اور ما شاءاللہ عزوجل غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے مدار مبارک کا جو ایک موڈل بنانے کی کوشش کی گئی ما شاءاللہ اور اب جو ہے کچھ ہم عطر کی شیشیاں دکھا رہے ہیں یہ ملائدہ فرمائیے یہ عطر کی شیشیاں ہیں سبحان اللہ اب یہ کیا منظر ہے اور کیا فرمان ہے ذرا یہ ملائدہ فرمائیے حضرت سیدنا نص بن مالک رضی اللہ تعالی نو خوشبو کا توحفہ خوشبو کی گفٹ رد نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم آپ رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار ہمارے معتر معتر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کی خدمت بابرکت میں جب خوشبو توفتن یعنی گفٹ کے طور پر پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم رد یعنی منعہ نا فرماتے ہیں شہان اللہ اب جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی زیارت ہوگی تصویر کی صورت میں گمبہ شریف بھی جگمہ گار رہا ہے اور بڑا ہی پیارا شیر یہ بھی جگمہ گار رہا ہے آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرص در در پھروں آپ سے سب کچھ ملا یا غوف آدم دست گیر اب انشاءاللہ عزوجل امیر سنت نعرہ لگائیں گے ہم سب مل کے جواب دیں گے غوث پاک دم دم آدم دست گیر غوث آدم دم دم آدم دست گیر غوث آدم دست گیر میرا دست گیر کون ہے میرا پیر غوث آدم دست گیر کون ہے روشن ضمیر غوث آدم دست گیر میرا پیر روشن ضمیر غوث آدم دست گیر عظمت والا میرا پیر غوث آدم دست گیر رحمت والا میرا پیر غوث آدم دست گیر رفعت والا میرا پیر غوث آدم دستگیر ولایت والا میرا پیر غوث عظم دستگیر کرامت والا میرا پیر غوث عظم دستگیر عنایت والا میرا پیر غوث عظم دستگیر شرافت والا میرا پیر غوث عظم دستگیر کرم والا میرا پیر غوث عظم دستگیر رحم والا میرا پیر غوث عظم دستگیر فضل والا میرا پیر عدل والا میرا پیر میرا پیر بس میرا پیر کون ہے میرا پیر دم دم آدم دست گیر دم دم آدم دست گیر صلو علیہ العبیر صلو اللہ تعالی علیہ محمد بغدادی کسوٹی آج کون حصہ لے سکیں گے اس میں یہ دو تو روزہ دار مدنی منع جی اور ان کے استاذ جو ماشاءاللہ آپ فرمانے کے یہ فرسٹ پورے باب المدینہ میں مالیات کے حساب سے مدنی مالیات مدنی عدیت کے حساب سے ماشاءاللہ تو انہی میں سے منتخب کیا جائے ان کے مدرسط المدینہ کے نادیم صاحب اور کاری سائیون کو شامل کر لیتے ہیں چلو مدینہ مدینہ اور آج ہمارے جو عالمی مدینہ مرکز فردان مدینہ میں جو ملک بھڑ سے اساتذہ اکرام اور دیگر اسلام بھائی آئے ہیں ان کے لئے بھی بڑی پیاری خوشخبری ہے ہمارے پاس مجلس نے دو وہ اوریجنل تحریر ہیں جو امیر علیہ السنت نے رسائل پر تحریر فرمایا اور یہ ہفتہ وار رسائل پڑھنے کی جو ترغیب ہے تو یہ اوریجنل جو تحریر ہے ہماری یہ دو رسائلیں موجود ہیں یہ بھی انشاءاللہ خصوصی مدینہ مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوگا اور جوابات دینے والوں کو یہ رسائل دیگر تبرکات اور ساتھ ہی صراط الجنان باہر شریعت فتح و رضویہ اگر درست جواب دیئے گئے اور امیر علیہ السنت جس کے متعلق اعلان فرمائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بغدادی چیک دیے جائیں گے سبحان اللہ یہ بہت ہی پیارے پیارے تحفے ہیں آج آج دیکھیں خصوصی مدینی مذاکروں میں کیا ہوتا ہے اساتذہ اکرام ہیں پوری ملک بھر سے ہمارے جامعیت المدینہ کی مجالیس کے اسلام میں ہی حاضر ہوئے اور بھی دیگر شہروں سے ہیں خصوصی مدینی مذاکرے میں پس جلدی جلدی پہنچنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرسکیں جلدی جلدی نہیں پھر دوڑ دار نہیں کرنی صلاة و سلام بھی پڑھنا ہے اتمنان سے اور اتمنان سے اندر داخل ہونا ہے کیونکہ بعض گریل پر بیٹھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ کبھی دکھاں پیل کی ضرورت پڑھتی ہو لیکن اگر ایسا ہو تو پھر بھلے دور جگہ ملے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہم جب راہت نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو عذیت تو نہ پہنچائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جواب دیجئے بغدادی کسوٹی سبان اللہ جو بغدادی کسوٹی میں عاشقان حصول حصہ لے رہے ہیں اور مدرین چینل کے نادرین طریقے کار سنتے جائیے آپ نے جو ہے گیارہ سوالات کرنا ہے باروائے میں جو ہے آپ نے جواب دینا ہے اور اگر امیر صلو فرما دیں نعم تو اس کا معنی جواب درست ہے وہی اسلامی بھائی جو ہے ایک اور سوال کر سکتے ہیں جب تک نام ہوتا رہے وہ اسلامی سوال کرتے رہیں گے اگر لا ہو گیا تو اس کا معنی کے جواب درست نہیں ہے اور جو پچھلے سوالات ہو گئے آپ نے اس پر بھی توجہ رکھنی کون کون سے سوالات ہو گئے ہیں اور یوں ہوگا کہ جو باروائے آپ نے جواب دینا ہے تو اس سے پہلے مدنی فیز کا بھی اعلان کرنا ہے تو مدنی فیز بھی آپ سوچ کے رکھیں اب دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں اچھا وہ آج یہ اپنے تبدیل کرتے ہیں نعم اور لا میں مجھے کہتا ہے اس نے انٹرنیشنل پروبلم میں یہ سمجھ نہیں پڑتی کیونکہ آپ نے وزات کر دینا اور جس نے وزات غور سے سنی ہو سکتا ہے اس کو سمجھ پڑ جائے لیکن جو بیچ میں جس نے وہ شرکت کی تو یہ شاہد نہیں سمجھے گا دی تو یا تو یس اور نو رکھ لیں یا ہاں نہیں یس اور نو میں شاہد دنیا سمجھے گی ہاں اور نہیں میں بھی دنیا کا ہر فرد نہیں سمجھ سکے گا یس اور نو میں شاہد پاکستانی بھی سمجھ لیں گے اردو والے بھی سمجھ لیں گے ایسا مجھے لگ رہا ہے آپ کو جو لگے گا اچھا لگے گا یہی یس اور نو یس آپ نے تصدیق فرما دی تو چلو یہی چلیں جی پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید محمد صفیان ہے ماشاءاللہ پچیس سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہوتا ہے ناظم صاحب سے شروع کریں اب آج کل یہ کاؤنڈ ڈاؤن کیا ہوتا ہے آئیے چلاتے نہیں ہیں کوئی چلائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام مہدین التاری مدرسط المدینہ ڈرک کولن نمبر دو ناظم مدرسط کیا وہ انسان ہیں ناظم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان جو آپ کی مرادشیں ہیں کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے ناظم یس پیارے باپا جان جو آپ کی مرادشیں ہیں اس کو جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہر شے ہر شے کو نسبت ہے البتہ اس نسبت کے سبب اس کی شہرت نہیں ہے فہمس نہیں ہے اس نسبت سے یہ اس لئے ان مانو کر لا یعنی نو اب میں بھولتا رہوں گا انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائی ہستہ ہستہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد طہا ہے اللہ اللہ اپنا نام تو بیٹے آج یہ بھی بدل دو ہے طہا یہ حروف مقطعات میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وہ نام ہے اس کے مانا اللہ جانے اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے تو یہ منع ہے طہا نام رکھنا غلام طہا ہو سکتا ہے محمد طہا کے پھر آپ کو غلام طہا کہنا پڑے گا اور جو کوئی طہا کہے تو اس کو سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے پیٹے آپ سے میرا نام غلام طہا ہے اور جو بولے اس کو بھی سمجھانا ہوگا اب یہ اب یہ کام سمالنا ہے آپ کو کہ میں غلام طہا ہوں طہا تو میرے آقا ہے ماشاءاللہ جو بولے آقا ہے جو بولے آقا ہے جو بولے آقا ہے وہ مقام بہتشکیب میں کہاں وہ مقام بغداد شریف میں بغداد شریف میں اب بھی گوھر کرنے مشورہ کرنے آپ کو مشورہ دے رہے ہیں ان سے پھر اس میں مشورہ نہیں دینا ہوتا مشورہ مشورہ تیہ ہوگا آخری میں جب اس شیعہ کا نام لینے کی باری آگی مدنفیس بتا کر نام لینا ہوتا اس میں مشورہ کی اجازت ہوتی ہے اب یہ کسوٹی ہے اور یہ خودی آپ بتائیں اپنی سوچ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد راشد تاری شعبہ حفظ بابا جان کیا آپ کی مرادی شیعہ کا تعلق حرم شریف سے ہے حرم شریف سے کس کا تعلق نہیں لیکن نسبت اس نسبت سے اس کی شہرت یا فیمس نہیں ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد زہیب تاری شعبہ حفظ بابا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت کوئی مقدس مزار شریف ہے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یاسر تاری پیارے بابا جان آپ کا جس نسب جو مرادی شیعہ ہے اس کا تعلق بغداد شریف سے نقم یس یعنی ہے یس پیارے بابا جان کیا کیا اس سے اس مقدس مقام کو نسبت غوث پاک سے ہے آپ کو نسبت غوث پاک سے گئی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے نا بابو المدینہ والوں کو غوث آدم نسبت ہو بغداد والوں کو نہ ہو یہ پھر ترکیب جمعی کی کیسے بارہ لے کہ غوث پاک کی نسبت سے اس مقام کی شہرت نہیں ہے اب پیچید آو گیا نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد بلال التاری شعبہ ناظرہ باپا جان آپ کی مرادش ہے کوئی نزبت بغداد شریف سے حاصل ہے ابھی تو یہ سوال ہوا اس طرح گوست پاک سے نسبت کا بغداد شریف کا بھی کہا ہاں ہو گیا مٹھا پیارے بابا جان امیر اللہ سنت دامت برکاتہ محلیہ کیا وہ مزار کیا وہ مزار ہے یہ بھی ہو چکا ہے شاید سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالحادیت تاریح ہے امیر آل سنت کیا وہ کوئی اس کا تعلق کیا وہ کوئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مدرسے وغیرے سے اس کا کوئی تعلق ہے مدرسے سے اس کا کوئی تعلق ہے اس نسبت سے شہرت نہیں ہے نو کرشمہ پہنچائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر اللہ سنت دامت برکاتہ ملعیہ کیا آپ کی مرادش کوئی پتھر ہے نو میرا گمان ہے کہ مدن مذاکروں میں شرکت کا تجربہ نہیں ہے آج موقع بھی لیا لگتا ہے ورنہ واضح سے تجربہ غیر ہوتے ہیں کئی تصور میں نہیں ہوتا اور کہاں سے گھوم پھر کر وہ پہنچ جاتے ہیں اب تو گیارہ گیارہ ہو جائیں گے ہو گئے بلکہ گیارہ سوالت شاید اب تو شے کا نام دینا ہے اب مدنی فیز بتانی ہے اور اس کے بعد نام لینا ہے اب یہ نہیں بولنا کہ فلان چیز ہے بلکہ یہ کہنا ہے فلان چیز ہے جیسے مثلا کہ بھئی آپ کی مرادی جو شے ہے اب مرادی شے کا بھی کوئی ہنگلیش ہو جائے سوال ہی نہیں ہے کہ سمجھتے ہو اور دودان بھی نہیں سمجھتے ہوں مرادی شے یہ کیا ہوتا ہے سمجھتے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے سب نہیں سمجھتے ہوں گے مرادی شے چلو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ شے یا وہ چیز وہ تھنگ تھنگ بولتا ہے چیز کو تھنگ تو وہ جا غوثپا کا مظاہر نہیں وہ آپ کی مرادی شے غوثپا کا مظاہر ہے مثال کہ تو اس طرح جواب اب آپ کو دینا ہے مدنی فیز جو جو جواب دے گا وہ مدنی فیز پہلے بتائے گا پھر آگے بڑے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحیریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں غوثپاک کے مہینے میں پورا مہینہ تحجد کی نماز پڑھوں گا شاہ رودانہ قرآن پاک پڑھوں گا غوثپاک کا مہینہ تو چند روز رہے چالیس دن تک پڑھوں گا ماشا آدھا گزر چکا تقریبا ماشا چالیس دن تک کے نماز تحجد پڑھوں گا گھر میں درس وغیرہ کی کوئی ترقیب ہو جاتی ساتھ میں اگر ممکن ہو تو دوں گا انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ غوثپاک کی مزد ہے سوال ہو گیا نہیں تھا وہ غوثپاک کی مسجد ہے جی 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 چلو وہ غوثپاک کی مزد ہے نو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کری ہے مکمل کتاب پڑھوں گا مزید مدیل صراط الجنان الحمدللہ جاری ہے وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدنی خافلے گا بھی کچھ ہو جائے نا قاری صاحب انشاءاللہ عز و جل ہر مینے تین دن مدنی خافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل ٹھیکر ناف دیگر قاری صاحب ماندے وہ سن رہے ہیں ہم دیکھ کے انشاءاللہ یہ بھی کریں گے زفر کیا بات ہے ماشاءاللہ 23,25 تو بھی کل سے شروع ہو رہا ہے نا تو اس کا بھی ہو جائے دو ویسے دو چھوٹیاں غالیون اس میں بھی ہوں گی اپنے جامیات المدینہ جامیات المدینہ میں تین دن کی چھوٹی ہے غالیون مدنی خافلوں کی وجہ سے حضرت شاعت کے ہم پتا نہیں ہے مجھے مدارس المدینہ میں اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چھوٹی کا اعلان میں نہیں کروں گا آگے بڑھئے گورار ہیلپ کر لیں کیا گورار ہیں ہم لا تحسن لا تخف اشارہ یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی نیک بی بی اور خاتون سے ہے اس کا تعلق لیڈیز سے تعلق وہ غوش پاک کے والدہ ہیں لا نو مقام تے ہوا تھا شخصیت تے نہیں ہوئی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تو کوئی شارپ ہوگا نا پہنچ بھی گیا ہو سکتا ہے محمد کاری تنویر تاریخ یا یا سب یا 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 بچیس سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ کنڈم کنڈم ہو گیا ہوگا تو چل نہیں رہا بھول جاتا ہوں سیکنڈ بتانے والا وائی ڈھونڈو آئندہ کے لئے وہ پہلے آتا تھا نہیں آرہا انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں مدنی فیس کے ہر مہینے تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کروں گا اور کرواؤں گا ماشاءاللہ اور زندگی میں بارہ ماہ کا کافلہ کروں گا یہ کیا ہوتا ہے مدنی کافلے میں سفر کروں گا مدنی کافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ کوئی جو مدنی فیصد دیتے روشاہ اس کی برکت سے یاد آتا رہے اب نظر کرم کر دیں میں نے اتنا دروازے تک کھڑا کر دیا ہے اس مقام کا تعلق کسی خاتون سے ہے اور یہ شہرت بغدہ شریف یہ آتے جاتے ہیں اس میں تذکرے بھی ہوتے ہوں اپنے مدنی مذاکرے میں تذکرے ہوتے بھی ہوں گے کبھی حیش مشہور جگہ ہے وہ مقام اب تو پہنچو یاد کوئی ان میں سے پہنچا ہے عامیسائی بھائی جو بیٹھے ہیں میری جو بھی سوچ چیز ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں خدا جانے پہنچے نہیں پہنچے دوسرے بغداد شریف گہتے ہیں آپ لوگ پھر بھی پہنچ گئے نہ جانے کے باہنچے ماشاءاللہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ محراب مریم ہے وہ محراب مریم ہے ان کو دار السنہ پر بارا ماں رہنا چاہیے محراب مریم کیا بغداد شریف میں بغداد شریف نے کہا ہے وہ تو بیتر مقدس انشاءاللہ سرات الجنان پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ مکمل اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت یہ بھی مکمل پڑھوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ کافلے میں بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ مدنی کافلے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کیا وہ غطباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا مزار شریف لا نو نو نادم صاحب یس کروائے کچھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ رابیہ بسری ہیں بغداد میں یہ تو ایک شخصیت بھی شخصیت کا تو اپنے جلدی پہنچو دیر بوت ہو گئے ایسا نا میں بتا دوں اور آپ کو کسی کو تفاہی نہ ملے کاؤنڈ ڈاؤن بھی ختم ہو گیا پیارے باپا جان کاؤنڈ ڈاؤن لگا ہوا ہے کہ ختم ہو گا باپا ابھی اٹھا وہ غوث پاک کی کشتی ہے غوث پاک کی کشتی بھی تھی سب کاری صاحبان جو ہیں یہ پکی نیت کریں کہ انشاءاللہ زوجل کم از کم گیارہ مدنی مذاکریں پیزار مدینہ میں آگ کر سنیں گے اول تاخر انشاءاللہ نیت کر بھی لے اور ہاتھ بھی اٹھائیں نیت کر کے ممکن ہو تو تب انشاءاللہ وہ پکا ہو جائے گا کہ کیا کیا جواب دیے جاتے ہیں اور کیا کیا جوابات ہو چکے ہیں سوالات تکوہ اس پاک کی کشتی دیں نوح علیہ السلام کی کشتی تو مشہور ہے باپا انشاءاللہ باپا انشاءاللہ زوجل گیارہ مدنی مذاکرے میں تمام کاری صاحبان سمیت انشاءاللہ زوجل آئیں گے چلو تو میں آپ کو دروازے میں داخل کر دیتا ہوں ایک مقام کا نام اس خاتون کے نام سے ہے جہاں کئی مزارات ہیں اب تو پہنچو یار بغداد میں گھومتے رہو باہر نہیں نکلنا ہے منزل ملے گی انشاءاللہ یہ تو اب ہم پہنچیں آجی شاید وہ آجی امین سوچ رہے ہیں زبیدہ مسجد ہے مسجد میں مزارات ہوتے ہیں یہ بھی کسی نے بتایا لگتا ہے زور زخاری صاحب اعتماد کے ساتھ کونفیڈنشیل آپ کی آواز ہو وہ زبیدہ قبرستان ہے جواب درست ہے سبحان اللہ ما شاءاللہ ہمارے یہ کاری صاحب کو یہ مدنی بغد توفے میں پیش کیا جا رہا ہے کیا بات ہے انقریف 31 دسمبر آنے والی ہے نیت کر لیے نیو یئر کی رات امیرِ علیہ السنت کے ساتھ منائیں گے نیو یئر کی رات امیرِ علیہ السنت کے ساتھ منائیں گے نیو یئر کی رات امیر علیہ السنت کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیدانِ مدینہ میں رات دس بجے سے زبر دس اصلاح ہوگا انشاءاللہ امیر علیہ السنت کے ساتھ 31 دسمبر کی رات کو کون کون آئے گا ماشاءاللہ بہت سارے آئیں گے تو جگہ ہے آپ کے بعد اتنی پاپا یہ جگہ ہی جگہ ہو جائے جگہ ہی جگہ ہے آپ آنے والے بنیں تو تشریف لائیے گا دوسروں کو بھی لائیے گا انشاءاللہ وہ گاڑیاں بھر بھر کے اپنے ترقیبے بنا گر کیونکہ اس رات کو گناہ بہت کیے جاتے ہیں آپ جو باشعور ہیں وہ سمجھتے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ آپ یہاں لائیں گے تو ظاہر ہے یہاں جو ہو رہا آپ دیکھی رہے ہیں علم الدین سیکھنے کو ملے گا درود و سلام پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ناتیں سنتے رہیں گے نیکیاں کرتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے گا میں بھی شرکت کروں گا آپ بھی کرم فرمائیے گا انشاءاللہ ہمارا مشورہ ہو رہا ہے بپا اجتماع انشاءاللہ ہم نو بجے شروع کر دیں گے اللہ نے چاہتا ہوں نو بجے انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع شروع ہو جائے گا پہنے آٹھ بجے عشاء کی جماعت بھی ہو جائیے جی انشاءاللہ تو آپ اپنے اپنے علاقوں سے عشاء کی نماز پر کر انشاءاللہ قافلے لے کر آپ ایدان مدینہ کا رکھ کریں آج اگر اعلان ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں ہے جی ہو گیا ہو گیا نا تو انشاءاللہ کل سے ہی عشاء کی جماعت پہنے آٹھ بجے ہے تو انشاءاللہ 31 دسمبر کو بھی پہنے آٹھ ہی ہوگی 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ نیو ایئر کی رات یہ سلسلہ انشاءاللہ نو بجے شروع ہوگا اور وقت مناسے تک جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ فضاؤں میں فائر کر رہے ہوتے ہیں شرابیں پی کر مازاللہ ناچ رہے ہوتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آقا کی ناتیں پڑھیں گے درود و سلام پڑھ کر شیطان کو ریس کرائیں گے بگائیں گے انشاءاللہ دیکھو مقابلہ سخت ہوتا ہے آپ ساتھ دینا ادھر ادھر وقت نہیں گوانا بلکہ آپ فیضان مدینہ میں یا جو فیضان مدینہ میں نہیں آ پاتے مادنی چینل بڑھ رہیے گا ہمارے بعد اسلام حیر نظم داران نے آپ کی جو پچھلے سال کی جو دعوت تھی الحمدللہ کوشش کی تو کئی ایسے نوجوان جو ہر سال اس طرح کے گناہوں بھرے سلسلے کرتے تھے الحمدللہ ان کو پچھلے سالوں میں ہی لاتے رہے اور بہت ان کی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ہم تو پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں مبتلا ہوتے تھے یہاں آ کر الحمدللہ ہمیں نیکیوں میں وقت گزارنے کا موقع الحمدللہ جا چا کر رہے ہوں ون میلنگو سائلنسر رکالنگو وہ طوفانیں بتمیزی کر رہے ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ لانڈی کا کچھ ہے کہ وہاں سے تو بھر بھر کے بسیں آتی ہوں گی ہر سال کچھ نہیں جو وہاں سے کافلے آتے ہیں لانڈی والے جو پہلے یہ کرتے تھے تو پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کرے گا توبہ بھی کی ہوگی اور یہ یہ آتے ہیں تو یہ پچھلے سالوں تو جوش میں دے اس سال کی وہ اجتلاع نہیں ہے کہ یہ لائیں گے یا کیا کریں گے اس پر لانڈی والے آپ کی دعوت سننے اور مزید بھی علاقے والے کوشش کر کے انشاءاللہ سب اپنے اپنے طور پر ترقیبیں بنائیں گناہوں کے خلاف جنگ جانے انشاءاللہ اس میں دوسرے شہر والے جو ہیں باول مدینہ کے علاوہ وہ بھی اگر اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترقیب کریں تو مدینہ 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 بہت اچھا مشور آپ کا میں تاہید کرتا ہوں ہر جگہ بتاویانے کے دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ طفانے بتمیزی ہوتا ہے نا تو ہم بھی اپنے طور پر اپنے گناہوں سے بچنے کے لئے دوسروں کو بچانے کے لئے وہاں جمع کر لیں اور بارہ بجے وہاں یہ اللہ کو اللہ کرتے ہوتے ہیں ماذا اللہ ہم درود و سلام کے نغمے اس وقت شروع کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نومہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطویں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتو ملیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب کہ ہاتھ و ہاتھ تقریباً فورٹی ون اسلامی بھائی یہ الحمدللہ صبح سے ہی فیدان نماز کورس کر رہے ہیں کیا بات ہے اور بارہ ماہ کا ایک مدنی کافلہ بھی یہ لے کر آئے ہیں اور آج بڑی تعداد میں ہیں یہ لوگ بھی یہاں پر خصوص وہ فیدان نماز مرشیدuar آج ہزاروں ہیں سیکڑوں ہیں جی جی پانچ سو تیس کی تعداد تو آگئی تھی میرے پاس بہتو ملاقات کچھ کروں گا ان کی تو ملاقات تو یہ تو جب دیکھو تب ہوتے ہیں یہ بچارے جذبہ ان کا اللہ ان کو برکتیں دے تو اب یہ کہ میں تو اتنے تو یہ ہوں گے پھر یہ اساتیزہ کرام تو ان کی تو ہم کٹیگری کرتے ہیں تو اگر یہ واقعی اتنے سارے ہیں تو یہ بھی بہت ہیں اتنے اگر یہ لائن میں ہی لگ گئے کچھ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ملاقات کریں گے آج ان کو تو فری ہوتی ہے ملاقات مدنی فیس کے بغیر بس تو سوچ میں پڑ گیا ہوں ہو سکتا ہے کچھ نہ سو کر بھی تعاون فرمائیں کیونکہ یہ کل نہیں آسکتے تو چلو یہ آج ہمارے ان استعائی بھائیوں کو جو فیضان مرشد ان کے استعائی بھائیوں کو تو ہم یہ اپنا کارڈ شو کر کے کوکن لے سکتے ہیں اور باقی ہمارے جو جامعات المدینہ کے مدرسین ہیں یہ ہاں اساتیزہ کرام ان کی اپنے یہ کٹیگری رکھتے ہیں کیونکہ یہ تو ویسے بہت سارے ہوں گے تو ان سے تو ملاقات مشکلی ہے یہ ہیں آپ کے پاس ابھی تو ہاں بھی ہیں بھی ابھی کل بھی ہے پرسولی ان میں ہے کوئی ایسے جو مدرسط المدینہ براہ بالغان یہ پڑھاتے ہوں ان مدرسین میں چلو ان میں ہیں ہی نہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا تو یہ ان میں رکھ لیتے ہیں کہ جو مدرسط المدینہ بالغان پڑھاتے ہوں ادھر ادھر ہوں گے دو چار جو بھی ہوں یا بھول گئے ہو سکتا ہے یہ جامعات المدینہ کے مدرسین کے لیے یہ اگر جامعات المدینہ کے مدرسین اگر پڑھاتے ہوں مدرسط المدینہ بالغان وہ اور جو ہر ماہ بادنی کافلے میں سفر کرتے کرتے ان مدرسین میں سے جن کو بارہ ماہ گزر چکے ہوں وہ وہ بھی نہیں ہے ہیں ایک کا دکھا ہے تو وہ بھی بھلے ملقہ آج ٹوکن ڈے لیں تو کل کوئی سب کی ملقہ تھوڑی ہوئی انتظار کر کے بیٹھے ہوں گے کہ ہل سب کی ملقہ دوگی ایسا کوئی تین ہی ہے سب کی ملقہ دھونا بھی مشکل ہے بہت سارے ہی ہیں اور چلو ان مدرسین میں سے ستر رسائل جو ہر ہفتے جو اعلان ہوتا ہے ان میں سے اگر سکسٹی ون اکس سٹھ پڑھ لیے ہوں تو وہ بھی ٹوکن لے لیے یہ بھی نہیں ہے چلو ان میں سے جنہوں نے بارہ ماہ کا سفر کر لیا ہو راہِ خدا میں وہ بھی لے سکیں گے ٹوکن بھاری ہے سب مدرسین کے لیے اعلان ہو رہا ہے اساتیزہ کرام کے لیے ان میں سے جو بارہ ماہ سے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوں چاہے مدنی چینل پر ایک گھنٹہ بارہ منٹ مگر ایک سال ہو گیا ہو ان کو دو چھٹیوں کی اجازت اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں بھی اگر یہ شرکت کرتے ہیں دو چھٹیاں بارہ ماہ ہو گئے ہوں چلو ان کو بھی اجازت ان میں سے ہے جن اساتیزہ کرام کے مدنی انعامات پر عمل ہو بہتر میں سے کم از کم پچاس پر وہ بھی کر سکیں گے ملاقات اور بانوے دن اس طرح ان کے گزر رہے ہوں بارہ مدنی کاموں میں سے ساتھ مدنی کام کرتے ہوں مدنی کام کا پتہ بھی ہے بعضوں کو پتہ نہیں ہوتا ذمہ داری کیا ذمہ داری ہے تدریس کرتے ہیں کیا ذمہ داری ہے خونہ صبح پر مدرسین کے جامعات جامعات مدینہ کی یہ مدنی کام نہیں کہلاتے مدنی کام بارہ مدنی کام ان کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے تو وہ کاؤنٹ ہوتی ہے تو بارہ میں سے سات مدنی کام کرتے کرتے ہیں بانوے دن گزر چکے ہوں تو یہ بھی اپنے اپنی شناخت کروا کر ٹوکن لیں گے جو میں نے چند دی ہے آپ کو عرض کی اس کے علاوہ اور جو اعلانات کرتا ہوں آج وہ پوسپونڈ ہیں یہ تو بڑھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مانامہ فیضان مدینہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی ایک زبت دس پیشکش ہے مکتبت المدینہ اسے شائع کرتا ہے اس کی سالانہ بکنگ کے حوالے سے ایک آپ کو بڑی ہے پیاری کچھ مدنی پھول آپ کو دکھائی جا رہے ہیں دیکھیں اس پہ کیا ہے مانامہ فیضان مدینہ 2019 کی سالانہ بکنگ جاری ہے رنگین شمارہ معاہ ڈا خرچ سالانہ 11 سو روپے سادہ شمارہ معاہ ڈا خرچ آٹھ سو روپے مانامہ فیضان مدینہ میں آپ جان سکیں گے دور جدید کے مطابق ہر ماہ دینی اور دنیاوی معلومات جس کی چند جلگیاں سمات فرمائیں تفسیر قرآن کریم اور حدیث پاک کی شرح بزرگانہ دین کی سیلوت و واقعات مدنی کلینک و روحانی علاج اہم تجارتی معلومات و مسائل بچوں کے لیے سبق آموس کہانیاں دارالافتہ اہل سنت آپ کے سوالات کے جوابات پھلوں اور سبزیوں کے فوائد دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیلات و بکنگ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں بینک اور ایزی پیسہ کے ذریعے بھی بکنگ کروائی جا سکتی ہے یہ رسالہ حاصل کریں ماہ نامہ فیضان مدینہ اور اس کو پڑھیں ماہ نامہ فیضان مدینہ میکزین یہ انگلش میں بھی شائع ہوتا ہے جنہوں نے ابھی تک بکنگ نہیں کروائیں وہ مہروانی کر کے پیمنٹ کریں سال بھر کی بکنگ کروائیں ہر مہینے آپ کے پاس ماہ نامہ فیضان مدینہ آنا چاہیے تشریف لانا چاہیے اپنا بھی اور کسی ایک کو آپ گاک بنائیں سالور کا میمبر بنائیں یہی کر لیں نیت نیت سچی ہو تو یا اللہ جو دو ہزار انیس کے پورے سال کے لئے ماہ نامہ فیضان مدینہ اپنے لئے بک کروائے اور ایک کو ترغیب دلا کر اس کو بھی بکنگ کے لئے تیار کر لے اور بکنگ کروائے اس کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑوس نصیب فرما آمین بجائی النبی جلمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رخیب جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ما هو اہدو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم بلغنا رمک دانا بصحہت وعافیہ یا رب المصطفیٰ جللہ علیہ وآلہ وسلم علی وآلہ وسلم آج کے مدین مذاکرے اور اب تک کی نیرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شاہن شاہن عجر عطا فرما کر یہ سارا عجر و ثباب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفہ رشدین امہات المؤمنین تمام صاحبہ و تابعین و طبعہ و تابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیق قیل و تا طہار امام اعظم غفل اعظم غریب نواز اعلا حضرت امام غزالی اعلا حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر اللہ فاظل مفتی احمد یاقان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرغومین وزید دیس چوبیس پچیس دسمبر کو بننے والے مدنی خافلوں کے مظافرین آمین بجائن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفی جللہ جلالہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے لا ہم ریکیاں کرنا چاہتے ہیں نفس اور شیطان کرنے نہیں دیتے اے لا نفس اور شیطان کے شرور و فتن سے بچا اے اللہ ہمیں نیک بنا گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا الہ العالمین ہمیں گناہوں کی عادتوں سے چھڑا اے اللہ گناہوں سے بچا اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما سچی توبہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے اے اللہ ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا لے یا اللہ جب تک جیئے سنت ورعمل کریں نیکیاں کریں گناہوں سے بچیں نیکی کی دعوت کی دومیں مچائیں قرآن کریم پڑھیں پڑھائیں علم دین حسل کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں اے اللہ بس ہم تیری رضا والے کام کرتے 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 دنیا سے رخصت ہوں مدینہ منورہ کی سرزمین ہو روزہ رسول کے جلوے ہوں بلکہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ نگاہوں میں ہو کلمہ لپ پر ہو اے کاش یوں ہماری روح شہادت کی صورت میں جلوے محبوب پر قربان ہو جنت البقی متفن بنے جنت الفردوس مسکن بنے محبوب کا پروس ملے اے کاش 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 یوں ہماری زندگی اور آخرت کے سمرنے کے اسباب بنے آمین یا اللہ بے روزگاروں کا حلال و آسان روزی بلے مریض صحت پائیں اے اللہ بے اولاد نیک اولاد با آفیت حاصل کر رہے ہیں اور اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے یا اللہ گھرل ناچاکیاں دور ہو جائیں گھر امر کے گہوارے بنے پروردگار بے روزگاروں کا حلال و راسان روزی قطع ہو اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں جن کے قرضے فسیں ان کے حقوق مل جائیں یا اللہ جھوٹے کیسوں میں جو فسے ہوئے نکل آئیں یا اللہ مظلوم قیدی ریاہ ہو جائیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی نوائی سبقت رحمت تی علا وطبی تُو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہمیں گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا یا اور مضبوط ہو گیا یا یا بے سبب باکش دے نہ پوچھ آمان آمان بے سبب باکش دے نہ پوچھ آمان نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا 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 میرے نہ کھول محشر میں آمان آمان میرے نہ کھول محشر میں نام سستا رہ ہے تیرا یا رب نام سستا رہ ہے تیرا یا یا رب میرے خرق کی نام آمان 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 بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وآلہ علیہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا متولیبی یا رسول اللہ اچھا وہ ایک اعلان کرنا بھولیا تھا کہ جنہوں نے تین مہینے سے ملاقات نہ کی ہو صرف وہی ٹوکن لیں گے اگر فیضان مرشد والے یا جو حسات عزاء کرام یا جن کے جو بھی اعلان ہوئے تو وہ اگر تین مہینے کے اندر اندر ملاقات کر لی ہے مثلاً سفر المظفر ربی الاول شریف اور ربی الاخر کا آدھا مہینہ یعنی ڈھائی مہینے کے اندر اندر ملاقات کر چکے ہیں تو وہ ٹوکن لینے کے لیے نہ جائیں اور اوریجنل شناکتک کارڈ دکھانا ہے یا جو ہمارے فیضان مرشد والے ہیں وہ اپنے شعبے کے اوریجنل کارڈ دکھائیں گے تو یوں ان کو ٹوکن دیا جائے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفود و السلام علی المرسلیت والحمدللہ رب العالمیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چلنگ کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل کل صبح و فجر کی نماز کے بعد صبح و فجر کے بعد انشاءاللہ نگران شورا عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے چھ بچ کر چالیس منٹ پر فجر کی باجمات نماز ادا کی جائے گی تو یوں انشاءاللہ تقریباً چھ بچ کر باون تریپن منٹ پر مدنی چلنگ کے ناظرین بھی یہ سنت و بھرا بیان یہ برائے راست جو ہے وہ مدین چینل پر دیکھ سکیں گے عالمی مدنی مرکز میں بھی جو حاضر ہیں ان سے بھی عرضیں بہت مقتصر بیان ہوتا ہے مگر وقت بھی بہت پیارا پیارا اور بیان بھی بہت پیارا پیارا ہوتا ہے تو ضرور شرکت کرنے اور مدینی چینل کے ناظرین بھی صبح کا بیان دیکھنے کی نیت فرمائیں مدینی چینل کے ناظرین نوٹ کر لے کہ تقریباً سکس اوک لوگ تقریباً چھ بجے اس سے ہو سکتا ہے چند کچھ منٹ سم منٹ پہلے بیان شروع ہو جائے اچھا سیون اوک لوگ سیون اوک لوگ تقریباً یہ نبیان شروع ہوگا اس سے کچھ پہلے انشاءاللہ پانچ سات منٹ پہلے اے مدینے کے تاجدار تجھے اہلِ ایمان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہلِ ایمان سلام کہتے ہیں تیرے او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں جن کو دنیاں کے غم ستا آتے ہیں تھوکرے در بدر کی کھاتے ہیں جن کو دنیاں کے غم ستا آتے ہیں تھوکرے در بدر کی کھاتے ہیں غم نصیبوں کے چاراں کرے تم کو غم نصیبوں کے چاراں کرے تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں اور جو جو عیشق میں تڑپلتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں جو 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 عیشق میں تڑپلتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں ازن تیبا کی آس میں آتا ازن تیبا کی آس میں آتا وہ پریشان سلام کہتے ہیں تیرے موشاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم بلغنا ربا دعانا بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ صلونا على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرش یا حشبی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمائی صفود والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضانِ مدنی مذاکرہ فیضانِ اتار مرشدی اتار پر مرشد کی آل پر دم دم آدم دستگیر دم دم آدم دستگیر میرا پیر میرا پیر محبوبِ ربِ قدیر بے مثال و بے نظیر اے میرے روشن زمیر آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ولیوں کے امیر کاش میں بن جاؤں پیر غصر عظم دستگیر تیری ظلفوں کا اسیر غصر عظم دستگیر آگئے منکر نکیر غصر عظم دستگیر ہو کرم میرے پیر غصر عظم دستگیر بخش وعدوں میرے پیر غصر عظم دستگیر جہزانِ غصر عظم عظم دستگیر حلیب سلیم دائیماً ابداً عدا حبیبی کا خیر خلقی کلی ہیمی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدانا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدانا اغفر لنا ماما دایا قاسع الكرامی قولا یا صالی بسلک ناریماً ابداً عدا حبیبی کا خیر خلقی کلی ہیمی سوحان اللہ حبیبی قابے کی بدر دو جا تم پہ کروڑوں دورو دل کرو تھنڈا میرا دل کرو تھنڈا میرا دل کرو تھنڈا میرا دل کرو تھنڈا میرا تم پہ کروڑوں دورو سینے پہ رکھ دو زرا تم پہ کروڑوں دورو ہم نے خطا میں نہ کی تم نے خطا میں نہ کی تم نے خطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں دروت گندے نکم میں کمی میں گے ہو کوڑی کے تین گندے نکم میں کمی میں گے ہو کوڑی کے تین کون نے ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں دروت کامل کے بد رو تجا تم پہ کروڑوں دروت تیوہ کے شمسوں دوہا تم پہ کروڑوں دروت یا واس بلا ہو مجھے بغتاد بلا ہو یا واس بلا ہو مجھے بغتاد بلا ہو یا پیر تیوہ